اسلام علیکم ویلکم تو ناول ستو لی بیڈی چینل آج جو ہمارا ناول ہے اس کا نام ہے محبت نہیں عشق ہے تم سے اس کی ریٹر ہیں ایس ایم رائٹر تو اس ناول کا اب شروع کرتے ہیں زیادہ زور سے نہیں مت کروانا بول مجھے لگ جائے گی آبش نہیں ہاں نہیں ڈڑتے ہوئے بیٹ پکڑا ارے جو ڈر گیا وہ مر گیا آبش نے بول کرواتے ہوئے کہا وہ پانچویں جو آٹنگ پر ساحل سمندر پر آئی تھی وہ پانچ جو آٹنگ پر ساحل سمندر پر آئی تھی آئیشہ کے اسٹار پر ککڑ کھیرے تھی آؤٹ آبش نے چیکر کہا نیہا نے بیٹ آبش کی طرف بڑھایا آبش جو کہ کاری چادر لیے ایک سٹائل سے اور دانی رنگ کے سکاف سے نکاب کیا ہوا تھا بیڈ لیتی ہے اب بہت سہرش کروانے آتی ہیں اب کیا ہوگا آبش جو سکسر مارنا چاہ رہی تھی سکسر کی بجائے ایک کار کے شیشے پر لگتی ہے بول اور نو وہ جو سمندر کی لہروں سے لفتندو زہرہ تھا چانک کی آواز پر چنگتا ہے اپنی کار کے شیشے پر سکیچ دیکھ کر غصے میددہ دیکھتا ہے کس نے یہ کام کیا ہے تو نظر پاس پڑی بول پر پڑتی ہے وہ بول کو اٹھا لیتا ہے اب کیا ہوگا کون لے گا بول نیہا پریشانوں کا کہتی ہے کس نے پھینکی وہی لے کر آئے گی آبش آبش کی طرف دیکھ کر کہتی ہے ہاں ہاں لے آؤں گی ڈڑتی نہیں ہو آبش عیشہ کو دیکھ کر کہتی ہے اور بول لینے چلی جاتی ہے میری بول آبش اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہتی ہے وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا آبش کو دیکھ کر دماغ ہی گھوم جاتا ہے اور غصے سے اسے گھونے لگتا ہے آبش سے اس طرح دیکھتے ہوئے تب جاتی ہے میں نے کہا میری بول دیں وہ تھوڑا غصے سے کہتی ہے اور نہ دون دو وہ دانت پیس سکتے ہوئے بولا وہ میری بول ہے اور یہ میری فیورٹ کار ہے جس کا شیشہ آپ نے توڑ دیا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ لوگ بول کو پانی میں پھینک دیتا ہوں اور ریلی آبش کمو اور آنکھیں کھلی رہ گئی مگر وہ صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکا یہ یہ کیا کیا تم نے وہ صدمے سے بولی وہ ہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا اب اگر یہاں سے نہیں گی تو تمہیں بھی سمندر میں پھینک دوں گا ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ ہاتھ توڑ دوں گی ایک تو غلطی خود کی میری کار خراب کر دی اوپر سیریٹیوڈ بھی دکھا رہی ہے اس نے غصے سے کہا ہوں تمہاری کار تنفیہ طور پر کہا پتہ نہیں کس کی کار کے پاس کھڑے ہو کر اپنی بتا رہے ہو اس نے مزاق اڑانے والے انداز میں کہا وہ دھاڑا تھا جس گیٹ لوسٹ انف جا رہی ہوں احمق انسان آبش نے وہاں سے جانا بہتر سمجھا کیونکہ جتنی غصے میں وہ لگ رہا تھا اسے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آبش کو سمندر میں پھینک دے گا وہ اسے غصے سے زیادہ دیکھ رہا تھا غصے کے باس اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا السلام علیکم السلام کرتی انتہ داخل ہوئی والیکم السلام کیسا رہا دن میسیس بیگ نے پوچھا صحیح رہا بس اس کے دماغ میں آج کا سارا منظر گھوم گیا اس کا حلقتہ کروا ہو گیا کیوں کچھ ہوا ہے کیا میسیس بیگ اس کے چہرے کے تاثر دے کر کہا ماں جو تھی اور ماں تو چہرہ دے کر بتاتی ہے کہ کیا ہوا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں بس تکان ہو رہی ہے میں سنے جا رہی ہیں اس نے ماں کو کچھ نہیں بتایا کہیں پرشانے نہ ہو جائے سکندر بیگ کے دو ہی بچے تھے ایک بیٹا مویز بیگ اور ایک بیٹی آبش بیگ مویز کچھ سال پہلے اپنی تعلیم مکمل کر کے اب بینگ میں مینجر تھا اور آبش ابھی تعلیم مکمل کر کے اب جوب کی تلاش میں تھی وہ لوگ میٹر کلاس سے بیلونگ کرتے تھے مویز جب شام میں آئے گھر آیا تو آبش نے سارا قصہ سے سنایا کیونکہ جب تک وہ مویز کو سب بتانا دے سے چینی ملتا تھا تمہیں پتا ہے وہ اتنے غصے میں لگ رہا تھا کہ تمہیں زرد کیا تھی یہ سب کرنے کی مویز نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا کتنی دفعہ منع کیا ہے تمہیں مگر آپ تو آپ ہیں اس نے تنزیہ کہا اب اس لیے نہیں بتایا کہ تم مجھے ڈانٹو وہ مو پھلا کر بولی میں ڈانٹ نہیں رہا جندہ سمجھا رہا ہوں اس طرح ہر کیسے بات نہیں کرتے ہر کیسے نہیں ملتے وہ آپ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا اہدہ دھیان رکھو گی اس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا اب چلو جلدی سے اچھی سی چائے پلا دو یا دماغ کھا گئی ہو میرا میں دماغ کھاتی ہوں وہ صدمے سے بولی جی آپ وہ اتنا کہہ کے مسکارے لگا پھر چائے خود بنا لو میں نہیں بنا رہی اچھا پھر وہ چوکلٹ میں خود ہی کھا لوں جو میں لیا تھا تمہاری لیے وہ اسے لارش دیتے ہوئے بولا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ چوکلٹ کی کتنی دیوانی ہے آپ تو نراضی ہوگے بناتی ہوں مگر پہلے چوکلٹس دیں مویز کے آگے ہاتھ کر کے وہ بولی یہ لو بھکڑ چوکلٹس دیتے ہوئے وہ مو بنایا یہ کیا ہوا کار کو سیف کی نظر جیسے ہی کار کے ششے پر کس نے چوکر کہا میراک میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میراک کا کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر بولا ایک پاغل نے کیا ہے یہ کہتے ہوئے وہ اپنے اوفیس کے کمرے میں چلا گیا سیف بھی اس کے پیچھے آیا کون پاغل سیف نے پوچھا اس کی پوچھنے پر میراک نے سارا قصہ سے بتایا جیسے ہی وہ رکا سیف کا حضرت کے برا حال ہو گیا میراک کی گھنے پر وہ چپو گیا یار میں نے وہ موقع ہاسے گوا دیا کہ میراک کباس کی کار ایک لڑکی نے خراب کر دیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا کیا سین ہوگا وہ اس نے مزے سے کہا کچھ نہیں کہا اس کا تو میں وہ حال کرتا کہ وہ یاد رکھتی میراک نے غصے سے کہا تو پھر کچھ کہا کیوں نہیں مجھے دیر ہو رہی تھی اس لئے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا ورنہ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں اچھا سیف نے اچھا کو کھینچ کر بولا اور مسکراتا ہوا اپنے کیابن کی طرف چلا گیا ڈینر تیار ہو گیا سلمہ میراک آنے والا ہوگا اور یہ سلیکے سے رکھو میراک نے ٹیبل اس حالت میں دیکھ لی تو غصہ کرے گا میسیس زباز جو کہ میراک کی ماں تھی ملازمہ کو ڈانتے ہوئے کہہ رہی تھی کیونکہ میراک کے غصے سے سب بھی ڈڑتے تھے وہ تھا بھی تو غصے کا بہت تیز گلتی ہونے پر نوکڑوں کی شامت آتی تھی اس لئے وہ اس سے ڈڑتے تھے علیکم ماما کیسے ہی ہیں میراک نے اندر آتے ہوئے ماں کو سلام کیا والیکم سلام کیسا ہے میرا بیٹا میسیس زباز سے میراک سے پوچھا جی ٹھیک ہو میں رومے جا رہا ہوں آرام کر روم کا کچھ دے رہی یہ کہتے ہو وہ اپنے رومے چلا گیا رومے آیا کوٹ اتار کر شٹ کے بٹن کھول کر بیٹ پر گرنی کے انداز میں لیڑ گیا اور آنکھیں بند کر لی تو آنکھوں کے سامنے وہ دو آنکھیں آگئے تو اس نے فورا آنکھیں کھول دیں جب سے اس سے ملا تھا وہ آنکھیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی آبش اور مویز ایک ریسٹر میں لنچ کرنے آئے تھے کیونکہ مویز کی سیلری بڑی تھی تو آبش کی ہی زید پر اسے ٹیٹ دینے کیلئے لائے تھا وہ دونوں در داخل ہوئے تو مویز کا موبائل بجھنے لگا آبش تم چلو میں کول سن کر آتا ہوں آبش اپنے موبائل کو بیک میں رکھتے ہوئے جیسے ہی تھوڑا آگے بڑی کسی سے بری طرح سے ٹکرائی حسبی اللہ اچانک آبش کے موز سے نکلا اندھے ہو جو دکھائی نہیں دے رہا وہ غصے سے بولی مکہ مقابل کو دیکھ کر پیچان گئی تھی میراک نے اسے نکاو کے باوجود ایک نظر میں دیکھ کر ہی پیچان گیا تھا وہ آنکھیں وہ کیسے بول سکتا تھا تم دیکھ کر نہیں چل سکتے آبش نے چڑھتے ہوئے کہا میں دیکھ کر نہیں چل رہا اس نے الٹا سے سوال کیا یہ بیماری تمہیں ہے مجھے نہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو وہ غصے سے گھرائی تھی اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا اسے آبش سے بیس کرنے میں مزہ آ رہا تھا اسے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی مویز آ گیا آ گیا تھا کیا ہوا اب وہ میراک سے مخاطب تھا جی کیا پرابلم ہے آبش نے مویز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کچھ نہیں چلو یہاں سے اور آگے بڑھ گئے مگر مویز مطمئنی ہوا وہ تھا کون کیا کہہ رہا تھا آبش مویز کی غصے سے واقف تھی اس لیے بات بدل گی کچھ نہیں ہوا جلدی سے آرڈر کریں بھوک لگ رہی ہے مویز کا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا اور یہ بات اسے خود بھی سمجھ نہیں آرہی تھی کیونکہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ مویز اس کا بھائی ہے کیا ہوا کہاں کھو گے سیف جو سب کچھ دیکھ چکا تھا میراک کے پاس آ کر پوچھا کچھ نہیں تم کہا تھے مجھے چھوڑو یہ بتاؤ یہ لڑکی کو انہیں کوئی نہیں میراک نے جواب دیا یہ لڑکا میراک کو سوچتے ہوئے بولا اس کا بائی فرنڈ ہو کا یہ جیب سوچ ہوگی کہ لوگوں کے جہاں لڑکا لڑکی ساتھ ہوں انہیں قبل سمیں لگ جاتے ہیں یہ جانے بغیرے وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں کیا کوئی بہن بھائی کو ریسٹر نہیں لے جا سکتا زوری نہیں کہ وہ اس کی گل فرنڈ ہو ہم کون ہوتے ہیں کسی بات انقید کرنے والے اور نہ ہی ہمیں کوئی حق ہے کسی کے بارے میں کچھ غلط کہنے کا مگر آج کل لوگ یہ کام بہت دل جوئی سے کر رہے ہیں پاتی اس کے دماغ میں گم رہی تھی دل سے اسے مانے سے نکاری تھا میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں میراک خود سے مخاطبہ پر سجڑ کر سونے کے لیے لیڑ گیا آبش آشا کے ساتھ مول میں آئی تھی یار مجھے اس کے کے لیے بھی کچھ لینا ہے مگر سمجھ نہیں آرہا کہ کیا لو سوچ رہی ہوں شرٹس لے لوں کیا کیسا آبش نے آشا سے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو اس سے شوپ پر چلتے ہیں وہ دونے ایک شوپ کی طرح بڑھ گئی سیف جلدی کر یار کتنا ٹائم لے گا میراک نے بیزار ہوتے ہوئے کارو جیسے ہی پلٹا اس کی نظر گیر سے اندر آتی آبش پر پڑی تو حیران ہوا کہ یہاں کیا کر رہی ہے آبش آشا سے باتیں کرتی ہوئے اندر آئی ہو جیسے ہی نگاہ میراک پر پڑی گورا رنگ لمبا کر چوڑا سینہ کالے بال چھوڑے کٹے ہوئے سرمائی آنکھیں جن پر لمبی پلکیں انہیں اور خوب سے بنا رہی تھی آبش نا گورے سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی میراک آبش کو ہی دیکھ رہا تھا چھوٹا کتن نیوی بلو سکاف کے ساتھ کالی چادر روڑے ہوئی تھی اس میں وہ کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی مگر میراک کو اٹریکٹ کر رہی تھی آبش شرٹ دیکھنے میں مرگر تھی جب اسے ملوری رنگ کی شرٹ پسند آئی یہ کسی کی کیسی لگے گی آبش آشا کو دیکھتے ہوئے مڑی مگر پیچھے میراک کو کھڑا پایا آبش گر بڑھا گی تم ہٹو سامنے سے آبش نے تھوڑے غصے سے کہا ورنہ میراک سینے پر ہاتھ باندے دو قدم آگے بڑھ کر بولا تم یہ شرٹ نہیں لے سکتی آبش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کیوں نہیں لے سکتی آبش نہ سامنے والے انداز میں بولی کیونکہ یہ مجھے پسند آگی اور جو چیز میراک عباس کو پسند آجائے وہ اس کی ہو کر رہتی ہے میراک نے آبش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زومین انداز میں بولا میراک کو اس سے بیس کرنے میں مزا آ رہا تھا اس لیے وہ آبش سے علج رہا تھا مگر اس سے نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ کتنا مہنگا پڑے گا لیکن یہ شرٹ پہلے میں نے پسند کی تھی آپ کوئی اور دیکھ لے وہ جان چھانے والے انداز میں بولی مگر میراک نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر سیلزمن کو دیتے ہوئے اس سے پہ کرنے کا کہا آبش کا دماغ گھوم گیا اس نے کیسے شرٹ اس کے ہاتھ سے لے لی رکو آبش غصے سے سیلزمن کو بولی اور اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر شرٹ کو کھول کر کانٹر پر سے کینچی لی اور شرٹ کے پیسز کر کے میراک کے سامنے پھینکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی اور جو چیز میری نہیں رہتی اس سے میں دوسروں کے لیے بھی نہیں چھوڑتی یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ میراک نے اس کا بازو پکڑ کا کینچ ہے تو آبش میراک کے سنے سے جا لگی کیونکہ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی آبش کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا آبش نے زوردہ تھپڑ میراک کے موپر مارا تھا سیف آئیشہ سیلزمن اور دو تین لوگ جو وہاں موجود تھے وہ سب ہی منظر دیکھ کر شوق تھے اس سے پہلے آبش بولی آئندہ ایسی دھٹی حرکت کرنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد کر لینا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی آئیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے گئی سیف نے میراک کے پاس آکے سے بلائے میراک میراک لیکن کوئی جواب نہیں آئے تو سیف نے میراک کے قدے پر ہاتھ رکھا میراک ہاتھ چھڑک کر چلا گیا سیف نے بھی اس کی دعائیت کی کار میں بیٹھتے ہی میراک کی کار ہواوں سے باتے کرنے لگی میراک کا چہرہ غزے سے لال ہو رہا تھا اس کی اتنی حمد اس نے میراک عباس پر ہاتھ اٹھائے میں اس سے چھوڑوں گا نہیں اور وہ حالت کروں گا کہ اپنی اس سے وہ حالت کروں گا اس کی اپنی گلتی پر سائی زندگی پچھتانا پڑے گا اس کی آنکھوں میں وہ مظر بار بار آ رہا تھا جب آبش نے اسے تھپڑ مارا تھا میراک نے گھسے در سٹریلنگ پر ہاتھ مارا میسیس بیگ اور مویز جب گھر آئے تو میسیس بیگ نے پوچھا آبش کہاں ہے سو رہی ہے میسیس بیگ نے جواب دی کیوں خیر ہے تو تبیہ تو ٹھیک ہے اس کی میسیس بیگ نے فکر مندی سے پوچھا آشا کے ساتھ مول گی تھی وہاں سے آ کر سو گئے شاید تھگی ہوگی میسیس عباس نے جواب دیا اتنی میں آبش آ گئی تھی بابا کیسے ہیں والیکم السلام میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا کیسے تین دیر کیوں سو رہی تھی تبیہ تو ٹھیک ہے جی بابا بالکل ٹھیک بس پتہ ہی نہیں چلا کیسے تنی دیر ہو گئی سو گئی کام نہ کرنے کے بہانے ہیں اس کے محیز تنی دیر سے خموش تھا اب وہ بولا آبش کا مو کھلا رہ گیا مو بند کرو ورنہ مکھی چلی جائے گی محیز نے اس کا مزاہ خوڑاتے ہوئے کہا بابا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ انہیں آبش نے نراز ہوتے ہوئے کہا مزاہ کر رہا ہے میسیس بیگ نے محیز کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تو محیز نے آبش کو دیکھتے ہوئے مو جڑا ہے تمہیں ٹیسٹ کا زلڈ آ گیا ہے محیز نے اسے بتائے کیا آبش نے ہیر سے کہا ڈرتے ہوئے پوچھا کیا بنا محیز نے جیسے ہی کہا آبش کا مو لڑ گیا میسیس بیگ نے محیز کو ہلکا سا ڈانٹا اوکیوکے مزاہ کر رہا تھا ہائیسٹ نمبر ہے ٹیسٹ میں اور پیر سے کلاسے سٹارٹ ہے محیز نے جیسے ہی بتایا آبش خوشی سے پاغل ہو گیا اور میسیس بیگ نے گلے لگ گئی میسیس بیگ نے بھی اس کے گرد ہاتھ پلا دی شاباش میرا بیٹا وہ پیار سے آبش کو بیٹا کہتے تھے کیا کرنا ہے اتنا پڑھ کر ماسٹرز کر لیا ہے کافی ہے وہ ایمفل کرنے کی کیا ضرور تھے میسیس بیگ نے کہا صرف ایمفل نہیں پی ایش ٹی بھی آبش نے میسیس بیگ سے کہا اسے جتنا پڑھنا ہے پڑھنے تو میسیس گھرداری سیکھو ہر وقت پڑھائی پڑھائی اکلے گھر جا کے کیا کرو گی میسیس بیگ نے کہا نوکر رکھ لوں گی کیوں بھائی آبش نے کہتے ہوئے محیز کی تائید چاہیی یہ چیز میرے عزیز محیز نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے کیا تو آبش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا میراک گھر میں آتی ہی اپنے رومے چلا گیا تھا درازہ بند کر کے اس نے اپنی شیٹ اتاری اور بیٹ پر بیٹ کر سگڑ پر نے لگا اس کا غصے سے برا حال تھا آنکہ سرخ اور غصے کی وجہ سے چہرے کی رنگیں ترنی ہوئی تھی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جو تم نے آج کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا سائے رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری صبح ناشتے کی ٹیبل پر میسٹر عباس نے سے وزنس پروجیکٹ کے سسلے میں امریکہ جانے کا کہا تو وہ میراک بولا مگر ڈیٹ میں ابھی نہیں جا سکتا مجھے کچھ کام ہے یہاں میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے بتا رہا ہوں میسٹر عباس نے غصے سے بولے میسٹر عباس کو غصے میں دیکھ کر وہ نرمیس سے بولا ٹھیک ہے ڈیٹ چلا جاؤں گا اور کھانے کی ٹیبل سیٹ کا جلا گیا ابھیش اپنے سٹیڈیس میں وزی ہو کر میراک والا واقعہ بول گی تھی مگر دو ماہ بعد جیسے ہی میراک واپس آئے اس نے ابھیش کے بارے میں تمام علمات نکلوائی اور آگے کا لاحلہ مطیع کرنے لگا اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ابھیش یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی جانا کہ ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے ابھیش کا ہار پکڑ کر کسی نے اسے گاڑی کے اندر کھینچا ابھیش اگنے لگی کہ ایک آدمی نے اس کا نکاب کھینچ کر اس کے موہ پر رما رکھ دیا جس میں وہ بہوشی کی دعائی لگی ہوئی تھی گاڑی آ کر رکھی دو آدمی نے ابھیش کو پکڑ کر نکالا تو میراک نے آگے بڑھ کر آبش کو اپنی باہوں میں اٹھائی اور اندر لے گیا آبش کو کمرے میں بیٹ پر لٹا کر خود باہر نکلے گا اور باہر جا کر سیف کے ساتھ بیٹ گیا آپ کیا کرنا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کیسے یہاں لائے کیوں ہیں ہم سیف نے جنجلاتے ہوئے پوچھا تیرے ہی مشروع پر عمل کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں میراک نے سیڑ کا دعا ہوا میں اڑھائے کیا مطلب کونسا مشروع سیف نے نہ سمجھے بوجھا تو نہیں کہا تک اٹھوا لے اور اس کے بعد میراک نے بعد دوری چھوڑ دی تو واقعی ایسا کرے گا میرا مطلب ہے یار اسے درا کے چھوڑ دیتے ہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے سیف نے سمجھانے کی کوشش کی نہیں اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کس پر ہاتھ اٹھائے ہیں میراک عباس پر اور میراک عباس کیا اور کیا کر سکتا ہے اس کا اندازہ اسے ابھی کچھ دیر میں ہو جائے گئے کہتے ہوئے میراک کے چہرے پر شدانی مسکرہ اٹھائی میراک یہ صحیح نہیں لگ رہا یار سیف بولا صحیح اس نے بھی نہیں کیا میرے ساتھ میراک نے دانت پیس کر کہا مگر اس کی اتنی بڑی سزار سیف اس وقت میں سے بولا آگے سے میراک خموش ہو گیا عباس کو جیسے ہی ہوش ہے اس نے اپنے آپ کے سیاجنبی جگہ پر پایا کچھ دیر غائط دماغی سے یہ در در دیکھنے لگی جیسے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے یاد آئے کہ اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہے وہ فوراں دروازے کی طرف بڑی کھولو دروازہ کھولو کیوں لائے ہو مجھے یہاں وہ حلقے بل چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی کھولو عبش دروازہ دروازہ سے بجھا رہی تھی مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ وہیں بیٹھ گی دروازہ کھولو مجھے گھر جانا ہے کوئی سن رہا ہے مجھے جانے دو تو میں نے کچھ نہیں کیا وہ روئے جا رہی تھی وہ دونوں بات کر رہے تھے جب عبش کی چہنے کی آوازیں آنے لگی سیف نے میراک کو دیکھا تو میراک نے رامزہ سوفی سے ٹیک لگا سگر کے کش لے رہا تھا اور چہرے پر مسکرار تھی وہ خموش ہوگی تو کچھ دیر کے بعد وہ اس کے کمرے کی طرف بڑا جہاں اس نے عبش کو رکھا تھا وہ رو روکن اڈال ہو گئی تو اچانک دوازہ کھولنے کی آواز آئی اور سامنے جو چہرہ اسے نظر آیا تو عبش کا چکرا کر رہ گئی تو عبش نے بے یقینی سے میراک کو دیکھتے ہوئے کہا گوڈ تمہیں میں یاد ہوں آج کے بعد کبھی بھولو گی بھی نہیں میراک آج پہلی بار عبش کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بے نکاب تھا گندمی رنگ رو رو کر ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی میراک کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا کیوں لے کر آئے ہو مجھے تمہارا علاج کرنے کے لیے میراک اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑا میرے گھر والے پرشان ہو رہیں گے پلیس مجھے جانے دو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں عبش نے روتے ہوئے آب کا ہم یہ سب تمہیں مجھے تھپڑ مانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھے اس کا انجام کتنا برا ہو گئی کہتے ہوئے وہ اس کی طرح بڑا میں کبھی تم سے بتمیزی نہیں کروں گی بلکہ کبھی تمہارے رستے میں بھی نہیں آؤں گی عبش روتے ہوئے کہہ جا رہے تھی I'm sorry please میراک اس کی طرف قدر بڑا رہا تھا عبش دیوار کے ساتھ لگے نہیں پلیس میرے قریب مت آ عبش رو رہی تھی اس کی سرخ آنکھیں اور بھیگی بلکہ دیکھیں میراک کے دل کو کچھ ہوا میراک نے اپنے دونوں بازو دیوار پر رکھ کر عبش کے جانے کے رستہ روک دیئے دونوں کے بیچ فاصلہ بہت کم تھا میں اگر چاہوں تو ابھی تمہاری یہ کہتے ہوئے میراک میں ہونٹ بیچے اور دیوار پر ہاتھ مارا عبش نے اپنی آنکھیں ڈر کے مارے بند کر لی لیکن میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں اس نے عبش کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے بولا پر سزا تھا تمہیں ضرور ملے گی عبش شیر کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی میراک غور سے عبش کے چہرے کے ایک نقش کو دیکھ رہا تھا پھر کمرے سے باہر چلا گیا عبش وہی نیچے بیٹھ کر پوٹ پوٹ کرونے لگی یا اللہ مجھے بچالے مجھے ماف کر دے میرے رب میرے عزت کی فاضح فرما میرے رب مجھے کوئی رستہ دکھا میں یہاں سے ریکر سکھوں وہ رو رو کے اپنے پروتگار سے دعا کر رہی تھی کیونکہ وہ واحد اللہ ہی تو ہے جو نیرے میں روشنی دکھاتا ہے اچانک عبش کی نظر کھڑکی پر پڑی مگر وہ تھوڑی اوپر تھی اور عبش کا چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ چڑھنے ساتھی تھی اس نے دیتر نظر کھمائی تو اس کی نظر ٹیبل اور کرسی پہ پڑی تو اس کا دماغ کام کرنا شروع ہوا اس نے ٹیبل کو کھینچا اور اس کے اوپر کرسی رکھی اب وہ اس پر چڑھ کر کھڑکی سے گود گئی مجھ آئی ہونے کی وہ جیسے اس کے پیر میں ہلکی سی موچ آگی مگر وہ بغیر پرواہ کیے بھاگی جا رہی تھی کیونکہ اسے یہاں سے بھاگنا یہاں سے نکلنا تھا مگر جیسے جیسے واقعہ بھڑی تھی پیر کا در بھی بھڑ رہا تھا شاید قسمت کا کچھ اور منظور تھا شاید قسمت کا کچھ اور منظور تھا کیونکہ ہمارے رب نے ہمارے لئے بہترین سوچا ہوا ہے مگر ہم نہیں جانتے مگر وقت گزرے کے ساتھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے کتنا بہترین فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہے وہ اندہ دندھ بھاگ رہی تھی وہ جگہ شہر سے کافی دور لگ رہی تھی جھاڑی سنسان اندیرہ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک کچھ سے ٹکرائی میرا کمرے سے باہر نکلا تو سیف سامنے صوفے پر بیٹا تھا کیا ہوا سب ٹھیک ہے اسے میراک کو کچھ پشاہ لگا کچھ نہیں تو گھر کے لیے نکل دیر ہو رہی ہوگی تجھے سیف سر کو ہلا کر میراک کے ساتھ باہر نکل گیا ایک گھنٹے کے بعد میراک کھانا لے کر واپس آیا آبش کا خیال آیا اس نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ کمرہ کھول کر جیسے ہی اندر آئے تو وہاں آبش کو نہ پا کر اور کمرے کی حالت دے کر اس اندازہ ہو کے وہ بھاگ گئی ہے میراک کا غصے سے برا حال ہو گیا زوسے کی حالت میں ہی وہ وہاں سے نکلا اور آبش کو ڈھونے لگا جھٹکہ طرح زورتا تھا کہ آبش کا سرچ کرا کے مگر جیسے سامنے کھڑے شرس پر پڑی نظر پڑی تو وہ وہی ساکت ہو گئی میراک نے اس کا ہاتھ پکڑا گزرتا ہوا گھر لے جا رہا تھا چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ بچاؤ کوئی ہے آبش چیکھے جاری تھی اس کے پیش شدی زخمی ہو گئے تھے میراک نے کمرے میں لاکر اس کا ہاتھ چھوڑا چٹا اتنی زور کا تھپڑ آبش کے موہ پر مارا کہ آبش کا سر ٹیبل کے کونے سے جا کے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا میراک نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا روخ اپنی طرف کیا اور اگر آتے ہوئے بولا تمہاری عمد کیسے ہوئی یہاں سے بھاگنے کی تمہیں کیا سوچا کتنی آسانی سے میراک آباس اس سے پیچھا چھوڑ جائے گا میراک نے آبش کے بال پکڑ کر اس کے چہرے قریب کرتے ہوئے بولا آبش کے چہرے پر اس کی گرم سانسے محسوس ہوئی آبش نے چڑکے سے اپنے آپ کو چھوڑا ہے انتہائی نفرت سے بولی تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی تمہیں میں میراک اقدام آگے بڑھا اور اس کی چادر کھینچ کر اتاری آبش کی تو روح نہ ہوگی مگر میراک نے اس کی چادر سے اس کے ہاتھ اور پیر باندھیے تمہارا بھی بندبست کرتا ہوں یہ کہہ کہ میراک کمرے سے نکل گیا میراک کمرے سے باہر نکل گیا اور سیف کو گوہ ملائی ہاں سیف ایک باس ہونے کام کر صبح میراک ناشتے کی ٹری لے کر آئے آبش انتے مو پڑی ہوئی تھی میراک نے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کھولے کھانا کھالو میراک نے نرمی سے کہا آبش نے غصے سے سے دیکھا پھر کھانے کی ٹری پھر نظر ڈالی مجھے نہیں کھانا آبش نے شیکھتے ہوئے کہا کھانا تو پڑے گا بی بی میراک کی آنکھوں میں شرارت تھی آبش نے ٹری اٹھائی اور درازے پر دے ماری میراک بولا ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں مجھے نہیں کھانا بس مجھے یہاں سے جانا ہے آبش کا غصے سے برا حال تھا مگر آسے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری بھی ہو رہی تھی جانے تو تمہیں کئی دونگا نہیں میں ابھی کچھ دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں ہمارے نکال کے لئے میراک آبش کی طرف جو کہ ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا آبش شرارت سے بنی سے دیکھنے لگی نہیں یہ نہیں ہو سا تھا تم ایسا نہیں کر ساتے میرے ساتھ ایسا نہیں الفاظ ابھی برے ادا نہیں ہوئے تھے کہ آبش بے ہوش ہوگی میراک برا کے اور اس کے گارت تبانے لگا آبش آنکھیں کھولو میراک پانی لے کر آئے اس کے موہ پر چھنٹے مارے آبش نے آنکھیں کھولی اور بولی پاپا پاپا مجھے پاپا کے پاس جانا ہے میراک کو اس پر ترس آگے مگر گصہ ہم دردی سے زیادہ تھا اس لئے دماغ چڑھا کر بولا بھی ریڈی میں تم سے نکال نہیں کروں گی جو کرنا ہے کر لو آبش کا چہرہ اس سے سسروح ہو گیا میراک اس کے قریب گیا اور اپنا ایک ہاتھ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے کر جا کر گھر نکالی اور اپنا ایک ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے لے جا کر گھر نکالی رابش کی پشانی پر رکھ کر بولا آپ بولو کرو گی نہ مجھ سے نکال تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سکھلوں سے ڈر جاؤں گی چلاو گولی تم سے نکال کرنے سے اچھا ہے میں اس گولی سے مر جاؤں آبش بھی نہ خوفت کے بولی میراک تو اس نڑے لڑکی کو دیکھ کر امپریسٹ ہوا پھر مسکرہ کا بولا مجھے پتا تھا کہ تمہارا یہی جواب ہوگا میں تمہیں جا کر بھی نہیں مار سکتا مگر تمہارے بھائی کو تو مار سکتا ہوں تمہیں پتا ہے جب میں تمہیں پہلی بار اس کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے لگا وہ تمہارا برفرنڈ ہے بہت غصہ آیا تھا مگر جب تمہاری انفرمیشن معلوم کی تو پتا چلا دوری چھوڑ دی نہیں تو میں ایسا نہیں کر سکتے میں خون پی جاؤں گی تمہارا میں ایسا ہی کروں گا اگر تم اچھے بچوں کی طرح نکاح کیلئے راضی ہو جاؤ گی آبش نے کوئی جواب نہیں دیا تو میراک نے سیف کو فون لگایا ہلو سیف مویس کہاں تک پہنچا ہے اتنا ہی بولا تھا کہ آبش تڑپ کر بولی نہیں نہیں میں راضی ہوں مگر میرے بھائی کو کچھ نہیں کرنا تم جیسا کہو کہ میں ویسا ہی کروں گی میراک نے مسکراکس کے گاہ تھم تپائی اور بولا گوڈ گرل میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کے میراک باہر نکل گیا میراک کے باہر جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو بیویس محسوس کر رہی تھی اس نے ہاں کہہ تو دیا تھا مگر اس کا بس چلتا تو میراک کا قتل کر دیتی اس نے ہاں میں بھی صرف اپنے بھائی کے لیے کی تھی اگر بعد صرف اس کی ذاتہ کھوتی تو وہ مر جاتی مگر کبھی ہانی ہی کرتی مگر اپنے اسے جوڑے رشتے جہاں مضبوط جوڑے رشتے جہاں مضبوط کرتے ہیں وہی بازوں کا تو کمزور بھی کر دیتے ہیں ہمیں جھگنے پر مجبور کر دیتے ہیں تھوڑے دیرے میں میراک اندر آئے اور بولا چلو مولوی صاحب آگے ہیں بہت غلط کر رہے ہو تم ابھیش نے غصے سے کہا بعد میں کر لینا غصہ بھی چلو میراک نے مگر کوئی اثر لیے کر مسکرائے اور بولا تو کیسا لگ رہا ہے ابھیش میراک بن کے ابھیش نے غصے سے دیکھا تو وہ بولا ہے ایسے مت دیکھو شوہروں تمہارا بکواس بند رکھو اپنی گاری لگ رہا ہے مجھے یہ لفظ ابھیش نے انتہائی حکارت سے کہا میراک نے آگے بھڑک اس کے بال پکڑک اس کا موہ اچھا کر کے قریب کیا اور بولا آج کر دی ہے ایسی بات مگر آئندہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ابھیش نے اپنے بات شکراتے ہوئے کہا تو میراک کی پکڑ اور بھی سکتا ہوگی بہت خوبی تنی سی دیر میں اتنی پہچان پہچان گئی ہو میں تمہاری سوز سے بھی زیادہ برا ہوں تو آگے سے مو کھولنے سے پہلے سوز سمجھ کر بولنا ہوگی یہ کہا کہ اس نے ابھیش کے بال چھوڑے اور کمرے سے باہر چلا گیا باہر آ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا بیٹ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اور سگر جلا کر اس کا دھوان ہوا میں اورانے لگا سوچیں لگا کہ اتنی سے وقت میں اس کی زندگی میں جی تبدیلی آئی تھی اس نے ابھیش کو اگوا اپنا بدرہ لینے کیلئے کیا تھا مگر ابھیش کو تکلیف میں دے کر اس سے بھی دکھ ہوا ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کیوں میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا کیوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیوں تو مجھے تکلیف دے رہے ہیں میراک دوئے کو دیکھتے ہوئے بہت رہا تھا جیسے ابھیش سے مخاطب ہوا پھر ابھیش کی بھوکا خیال آئے تو کھانا لے کر ابھیش کے کمرے میں گیا تو وہ بیٹھ کے سارے نیچے بیٹھتی تھی میراک بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا بھوک لگی ہے نا چلو جلدی سے کھانا کھا لو میراک نے نرمی سے کہا ابھیش نے اسے کھا جانے نظروں سے دیکھا مجھے کھاؤ گی کیا اتنی بھوک لگی ہے میراک نے اپنی مسکرہ دبا کر کہا جاؤ یہاں سے نہیں کھانا مجھے کھانا ابھیش نے چیختے ہوئے کہا بہت زدی ہو تم ابھی یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور بیٹھ سے اس کی چادر اٹھائی اور اس کے ہاتھ بان دیئے مو کھولو میراک نے نوالہ اس کے طرف بڑھایا ابھیش نے مو دوسرے طرف کر لیا کھالو دو دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں جی ہوں یا مرو تم مجھے سزا دینا چاہتے تھے اس لیے مجھے یہاں لیا ہے اب مرنے تو مجھے ابھیش کی آنکھوں سے آنسوں نے نہیں لگیا ابھیش سے بولا نہیں جا رہا تھا میراک نے نوالہ اس کے مو میں ڈالا جیسے ابھیش نے تھوڑی مضامت کے بعد کھا لیا کیونکہ بھوگ بھی شدیئی لگی تھی دو دن سے کچھ نہیں کھایا تھا آنسوں نے نکل دے جا رہے تھے اور مرنے سے کھلاتا جا رہا تھا بس اب نہیں کھانا ابھیش نے مو موڑتے ہوئے کہا لو پانی بھی ہے مرنے سے پانی پلا رہا آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھولے وہ آبش کتنے قریب تھا کہ آبش کے سانسے رو گئیں آرام کرو اور رونا نہیں اوکے اٹھو اوپر لیٹو مراک نے اسے اٹھا کر بیٹ پر بٹھائے اور اس کی پشانی پر اپنی ہونڈ رکھ دیا آبش حکا بکا اس کی اس حرکت پر رہ گئی مراک میں سے چلا گئے مگر وہ اتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی صبح وہ کمرے میں ہے تو آبش سو رہی تھی مراک اس کے قریب اور اس پر جو کر اس کے ماتے پر اپنی ہونڈ رکھ دیا آبش ایک جھڑکے سوٹی مراک نے مسکراتے ہوئے گوڈ مرننگ کہا یہ کیا بتتمیزی ہے دور رہ کر بات کیا کر مجھ سے آئی دن سے حرکت کی تو موش نو چلوں گی تمہارا آبش ہے بھاڑ کھانے والی انداز میں بولی تھی اس رات والا واقعی سے رات والا واقعی یاد آ گیا تھا اوہ میں تو ڈر گیا مراک نے مزامزا اڑاتے ہوئے کہا ناشتہ بناوں مجھے بھوک لگ رہی ہے کیا میں ناشتہ بناوں وہ بھی تمہارے لیے آبش تنسیح سے اچھی بیویں سبورٹ کا اپنے شور کے لیے ناشتہ بناتی ہیں مراک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میں نے کبھی انڈا نہیں ہو بھالا تم ناشتہ بنا ناشتہ بنانے کی بات کرے آبش نے اس کی اکل پر ماتم کرتے ہوئے کہا کوئی بہن نہیں اب سیکھ لینا وہ بھی ڈھیٹ تھا اب تم واشروم جاری ہو یا میں لے کے جاؤ آبش وارم واشروم بھاگی کیونکہ میراک کا کوئی بھروسہ نہیں تھا سب اس کافلے پر ٹیک اندے پر چادر ڈالے وہ میراک کے ساتھ کیچن میں آئی شاباش اب باہر آجا اور میراک نے نوکرانی شاکرہ باہر آجا اور میراک نے نوکرانی سے کہا شاکرہ باہر چلی گیا اور میراک سلیپ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا آبش نے چائے کا پانی رکھا تو شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا میراک کسی کو دیکھ رہا تھا اسے کیا دیکھ رہے ہو جاؤ یہاں سے آبش نے جنجلاتے ہوئے کہا تمہارا بروسہ نہیں کچھ بھی ملا دو میراک نے مسومی سے کہا تو آبش اسے گھر کے دیکھا برڈ نہیں کھانے لگی تو میراک بولا مجھے پرٹھا کھانا ہے پرٹھا بناو ابھی بناتی ہے آبش نے دانس پیس دے ہوئے اور پرٹھا بانے لگی کہ میراک کی کول آنے لگی وہ کچھن سے باہر چلا گا اور آبش کو وقع مل گیا اپنا کام کرنے کا وہ اپنے ساہے تو وہ ٹیبل پر نارسہ رکھ رہی تھی میراک سے دیکھتے ہوئے مسکرہ کر بیٹھ گیا اور وہ چائے کا گھون لیا یہ کیا تینی میٹھی چائے میراک نے کپ رکھتے ہوئے کہا ایک تو میں خود اتنی سویٹ ہوں اور اوپر سے چینی ایک تو میں خود اتنی سویٹ ہوں اور اوپر سے چینی تو چائے میں میٹھی ہوگی نا آبش نے مسومی سے کہا تو میراک گھر کر رہ گیا پراتھا دیکھ کر تو وہ چکرہ گیا یہ کیا بنائے ہیں ابھی میراک نے پراتھا آبش کی سامنے لے رایا پراتھا آبش کی مسومی دبیتہ قائم تھی اسے پراتھا کہتے ہیں میراک نے صدمے سے پوچھا میں نے تو بولا تھا مجھے نہیں آتا برانا تمہیں زدکارے تھے آبش نے کدک چاہتے ہوئے کہا خیر مجھے دیر ہو رہی ہے ہونٹ رکھ دی تو آبش نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی پھر ایمان اللہ میراک کہتا ہوا جالا گے میراک اپنے میراک اوفیس سے اپنے گھر گیا اس سے کچھ فائلیں چاہیے تھی پھر اس سے آبش کے پاس بھی جانا تھا گھر آئے تو اپنے کمرے میں چلا گئے کمرے میں آنکھ کا فریش ہو کر اپنے کامیں لگے تھوڑی دیرے میں میسٹر عباس اندھا داخل ہوئے تو میراک نے نے سلام کر کے اپنی شرٹ پہنے لگا اس کی عادت تھی اپنے کمرے میں بغیر شرٹ کے رہتا تھا کہاں تھے تم چار دن سے میسٹر عباس نے غزے سے پوچھا کچھ کام تھا میراک نے آرام سے جواب دیا ازا کون سا کام تھا بتانا پسند کرو گے عباس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میراک خموش راہ جس کا مطلب تھا کہ نہیں کون ہے وہ لڑکی اس سوال پر میراک چونکا مگر ظاہر نے کیا کون لڑکی اس نے نلٹا سوال پوچھا وہی جسے تم چار دن پہلے غوا کروایا ہے عباس کی بات پر وہ حیران ہوا کس کی بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میراک نے نہ سمجھے والے ناس میں کہا زیادہ مصور بنے کی ضرور نہیں ہے مجھے سب پتا ہے تو پھر مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں جب سب پتا ہے میراک نے کوئی اثر نہ لیتے ہوئے کہا اتنی ہی طلب تھی تو خیل لیتے کسی کو غوا کرنے کی کیا ضرور تھی عباس نے اچھی عباس میں بولا ڈیڑ وہ بیوی ہے میری نکاح کر چکا ہوں میں اس سے وہ ہوئے آپ کی اس کے لیے کوئی غلب بات برداشت نہیں کروں گا میراک نے بھی غصے سے کہا کیا باقواس کر رہے ہو تم دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا کون ہے وہ لڑکی کس خاندان سے ہے کیا سٹیٹس ہے اس کا انہوں نے تو سوالوں کی برسات کر دی عباس نے گھراتے ہوئے اسے یہ بابر کروائے کہ یہ ان کا گھر ہے جہاں میراک کی بیوی کی کوئی جگہ نہیں ٹھیک ہے ڈیڑا اب میں اسے یہاں کبھی نہیں لاؤں گا آپ کو آپ کا گھر اور آپ کی جائداد مبارکو اللہ حافظ میراک کو اپنے باپ کی بات کا بہت دکھا وہ باہر نکل گیا انتہائی غصے کی حالت میں تیز ڈرائیو کر رہا تھا اب اسے آبش کو لے کر کہیں اور جانا تھا کیونکہ وہ اب آبش کو وہاں نہیں رکھ سکتا تھا میراک کے جانے کے بعد آبش نے وہاں سے لیکنے کی کوشش کی مگر میراک نے جگہ جگہ گارز لگا رکھے تھے وہ مو لٹکا کر رہے گی پھر لینلینڈ پر نظر پڑی تو خیال ہے گھر کول کر دے وہ فون کی طرف بھاگی مگر فون ڈٹ تھا اس کا غصہ سے برا حال ہو گیا منوس انسان نے ساہرستے بند کر دی ہیں مگر میں تمہیں اتنا پرشان کروں گی میراک عباس کے تمہیں اپنے فیصلے پر افسوس ہوگا ابھی تم آبش بے کو جانتی ہی کہاں ہوں تمہارا جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام نہیں وہ آگے کا لحلہ عمل دیار کرتے ہوئے خود سے مخاطب تھی رات کو وہ گھر آئے سیدھا آبش کے کمرے میں گیا آبش بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی آبی چلو آبش کا ہاتھ پکڑ کر بولا ہاتھ چھوڑو میرا اپنے گردے چادر اور کر آگے بڑی میراک مسکر آ کر اس کے پیچھے بڑا کچھ دیر بعد کچھ دیر بعد مطلوبہ جگہ پہنچ کر میراک نے گاڑی روکیا اور گاڑی سو تر آبش کی سائٹ کا دروازہ کھولا ابھی باہر آب میراک نے اس کے طرف اپنا ہاتھ بڑھائے نہیں یہ کہاں لے کر آئے ہو تو مجھے آبش وہ واقعی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے آئے کہیں اسے بیچ نہ دے وغیرہ وغیرہ خیالات اس سے آ رہے تھے نرنے کے ضرور نہیں ابھی مجھ پہ بروسہ ہے بلکل نہیں آبش نے فران جواب دیا میراک نے مسکر آ کر کہا محافظ ہوں تمہارا اس کے آنکھوں میں کچھ تھا جس نے آبش کو اس کی بات مانے پر مجبور کر دیا میراک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا وہ کوئی درمیانی علاقے کی فلیٹس تھے وہ فلیٹس کی طرح بڑھنے لگا اور لفٹ کا بٹن دبا کر اس نے مڑ کر آبش کو دیکھا لفٹ رکھی وہ دونوں آگے بڑھے آبش بہت ڈڑی ہوئی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ اندر داخل ہوئی تو سیف پہلے سے وہاں مجود تھا سیف کو دیکھے وہ در گی میراک نے اس کی طرح دیکھا تو وہ میراک وہ میراک کو ہی دیکھ رہی تھی یہ سیف ہے میرا دوست میراک نے کہا ہم اسلام علیکم بھابی کیسی ہیں آپ کیسا لگا آپ کو گھر سیکھنے سے سلام کی کیونکہ وہ دونوں ہی جان گئے تھے کہ وہ ڈڑ رہی ہے آبش گھر کا جازہ لینے لگی وہ فلیٹ فرنیشر فلیٹ تھا ہر چیز کی قیمت کا اندازہ اس کی خوبصورتی سے ہو رہا تھا امریکن انداز میں بنا ہوا تھا امریکن سٹائل میں میں بنا کچن اس کے آگے چھوٹا سا رائننگ ایریا آگے ٹی وی لانچ سامنے دیوار پر بڑا سا ایل ایڈی اور سامنے دو کمرے تھے تم اندر چلکا رامکورہ میراک نے اب اس سے کہا مجھے گھر جانا ہے آبش کی آنکھوں میں آنسو تھے اب بھی اندر جو آباد میں بات کرتے ہیں مگر وہ کچھ بولتی اس سے پہلے میراک نے اسے گھر کر دیکھا وہ اندر کمرے میں چلی گئی میراک گھنی کے انداز میں سوہے بیٹھا اب کیا کرنا ہے سیف نے پوچھا اپنا گھر لینا ہے بس ہی پروجیکٹ مل جائے یا تو جنکہ سے لڑائی نہیں کرنی جائی تھی میں نے لڑائی نہیں کی انہوں نے کہا آبش کی ان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے تو میں اسے وہاں سے لیا یا اس کی عزت کرنا اور کروانا میرا فرض ہے سیف وہ میری عزت ہے وہ ماں باپ ہیں تیرے تو میں نے ایک اوہ سا رشتہ ختم کیا ہے میراک نے جنجلاتے ہوئے کہا آبش کا نان نکتہ بھی میری ذمہ داری ہے وہ تھوڑا رکا پھر بولا میں میانہ روی کا قائل ہوں ایک کا حق ادا کرنے کے لیے میں دوسرے کا حق نہیں مار ساتا وہ میرے ماں باپ ہے ہوں یا میری بیوی ہر شخص کی آپ کی زنگی میں ایک جگہ ہوتی ہے وہ کوئی اور پر نہیں کر سکتا میری سمجھ سے باہر ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ تو اس لڑکی کو کسی اور مقصد سے لائے تھا مگر تونے سے شادی کر لیو شادی بھی کر لیو تو اس کے حق کے لیے بھی لڑا ہے سیف نے نا سمجھے والے انداز سے کہا میراغ مسکرائے بولا اللہ اپنے حق تو ماف کر کر دے گا مگر حق البات تب تک ماف نہیں کر گا جب تک وہ بندہ ماف نہ کر دے اور جب آبش بھاگی تھی میرے پاس سے مجھے لگا کہ کوئی کمتی شہم اس سے کھو گئی پہلی بار میں ڈر گیا تھا میراغ نے کھوئے لہجے میں کہا ہاں یہ صحیح ہے میں اسے غصے میں لایا تھا مگر اللہ نے میرا دل بدل دیا میں خود اس بات پر حیران ہوں مگر میرے رب نے میرے دل میں اس کے لئے محبت ڈالی اسے میرے اللہ نے میرے لئے چنا ہے مجھے افسوس ہے یہ سب جو میں نے اس کے ساتھ کیا مگر یہ سب ویسے ہی ہونا تھا ہماری قسمت میں مگر وہ توسے نہ فرق کرتی ہے سیف نے ایک اور سوال کیا جسے میرے رب نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے ویسے اس کے دل میں بھی ڈال دے گا انشاءاللہ میراک نے مسکرا کر کہا تو سیف بولا ویسے ایک بات ہے اب آتی ہے ہر بات پہ ہسی پہلے کبھی کسی بات پر نہیں آتی تھی اس نے اپنے مطابع شیر کو بدلتے ہوئے کہا تو میراک مسکرا دیا میراک اندر آئے تو ابشکار ہونے کا شغل جاری تھا میراک نے لمبی سانس لی اور بولا کیا ہوا ہے مجھے گھر جانا ہے ابش نے روتے ہوئے کہا تو وہ میراک کو بلکہ چھوڑی سی بچی لگی یہ بھی تو گھر ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے تو یہ تمہارا ہی گھر ہے نہیں یہ تمہارا گھر ہے مجھے میرے بابا کے گھر جانا ہے پلیس مجھے جانے دو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اس نے میراک کو موشنہ بلیک میل کرنا چاہا مگر بیکار تھا اس کے علاوہ کہو تم تمہاری ہر بات مانو گا تو تم مر جاؤ جان چھوڑے میری ابش نے غصے سے کہا میراک کا لگا کے حضریں لگا تم ہی روگی پھر میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی ابش نے جل کر کہا اتنی نفل کرتی ہو میراک نے پوچھا تمہاری سو سے بھی زیادہ میراک عباس ابش نے حکارت کی نظروں سے اسے دیکھا مجھے اس وقت کا شدہ سے اندازار ہے جب انہانٹوں سے اظہار محبت سنوں گا میراک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اتنا یقین ہے خود پر آبش ہے چیننجنگ اندازیں بولی بلکل میراک نے دونوں حاصلے پر بانتے ہوئے کہا جی کہ تم اپنی سوک اور محبت ازمالوں دیکھتے ہیں تمہاری محبت جیتی ہیں میری نفرت آبش نے چیننج کرتے ہوئے کہا میراک آگے بڑھا اور آبش کو کندر سے پکڑ کر اس پر جھکا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا مجھے تم سے محبت نہیں عشق ہے اور تمہارا چیننج میں قبول کرتا ہوں آبش نے اسے اپنے سے دور کیا اور دور رہا کر مجھ سے ابھی سے ڈر کی یہ کہتے ہیں وہ مسکرائے اور ایک آنکھ دبائی مویز اور مسٹر بیگ پاغلوں کی طرح ہر جگہ اسے ڈونڈ رہے تھے پر آبش کا کچھ نہیں پتا چاہ رہا تھا مویز گھر آئے تو وہ میسیس بیگ کا روروں کا برا حال تھا کچھ پتا چلا آبش کا مسیس بیگ نے پوچھا تو مویز کی آنکھ سے آنسو گرا اور وہ بولا می کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اسے نہ ڈونڈا ہو جنیورسٹی میں ڈونڈا کوئی ایسا ہسپٹل نہیں ہے جہاں میں نہ گیا ہوں اترے میں مویز کا فون بزنے لگا مویز نے کال اٹھائی ہیلو جی میں آرہا ہوں وہ فورم باہر نکل گیا میراکہ آفیس سے گھر آئے اس کے ہاتھے بہت سارے بیکس تھے ابھی ابھی کہاں ہو میراکہ نے آبش کا آواز دی تو وہ کمرے سے باہر آئے کیا ہوا کیوں چلا رہے ہو آبش نے چھتے ہوئے کہا یہاں ہوں تمہیں کچھ دکھانا ہے کیا یہ میراکہ نے بیکس اس کے آگے کر دی یہ کیا ہے آبش نے بیکس پر ایک نظر ڈالکا میراکہ سے پوچھا کپڑے ہیں اور تمہارے ضرورت کا سمان سمان ہے مجھے نہیں چاہیے یہ سب واپس لے جاؤ یہ آبش نے مو بنا کر کہا جبکہ اسے ان سب کی ضرورت ہی نہیں چاہیے تو پھینک دو واپس لے جانے کے لیے نہیں لائیا یہ میراکہ نے غصے سے کہا اور بیکس وہیں پھینک کر چلا گیا آبش نہ چاہتے ہوئے بھی بیکس اٹھائی اور اندر لے گئی اور بیکس میں دیکھنے لگی اس میں کچھ ڈریسز تھے جو کہ ساری کمیشلوار تھے اور کالی چادر بھی تھی اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھے آبش نے اس میں سے ایک ڈریس نکالا اور چینج کرنے چلے گی کیونکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیتے تو مجبورہ ایسا کرنا پڑا آبش آور لے کر باہر رہے نکلی اور اپنے بال سلجانے لگی میراکہ جو کہ اپنی فائل یعنی کمرے میں آیا تھا دروازے پر ہی تھٹک گیا آبش شیشے کے سامنے بال کھولے انہیں سلجا رہی تھی لمبے بال جو کہ گھٹرہ تھا کہا رہے تھے لا رنگ کے ڈریس میں وہ میراکہ کو پاغل کر رہی تھی وہ سنے پر ہاتھ بندے دروازے پر کھڑے ہو کر آبش کو دیکھ رہا تھا آبش جیسے ہی موڑی میراکہ کو دیکھے چونکہ تم آبش نے جلی سے اپنا ڈبٹا اٹھا کر روڑا میراکہ بڑے آرام سے اس کی حرکت دیکھ رہا تھا نوکر کے اندر نہیں آ سکتے تھے آبش کے بعد پر وہ ہسنے لگ اور آبش کے قریب آ کر بولا اب میں اپنے گھر میں اپنے روم میں نوکر کے آؤ آبش نے اسے گھر کر دیکھا پھر وہ باہر جانے لگی تو میراکہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے طرف کھینچے تو وہ میراکہ سنے سے جا لگی میراکہ نے اسے دیوا کے ساتھ لگا ہے اس کا رستہ روک لی چھوڑو مجھے آبش نے وہاں سے نکلنا چاہا توڑ سکتی ہو تو توڑ دو اسے خزار کو میراکہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آبش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا مگر بیکار تھا تھک جاؤ گی میراکہ نے فاصلہ کام کرتے ہوئے کہا وہ بلکل اس کے قریب تھا فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا میراکہ نے اسے گروشی کرتے ہوئے کہا تم اتنی خوبصورت ہو یا مجھے لگ رہی ہو میراکہ نے اپنے پشانی اس کی پشانی سے لگا دی اور خموش کھڑا رہا میراکہ خموش آبش نے بولا چاہا تو اس نے آبش کے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر خموش کرا دی ایک سہر تھا جو آبش کو اپنے لپیٹ میں لے رہا تھا میراکہ بولا I love you Are you sure Are you so precious for me آبش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بلا کے سنجیدگی اور سچائی تھی آبش نے ایک چھڑکے سے اسے دور کیا کتنی دفعہ کہا ہے ہم اسے دور رہا کہ بات کیا کرو آئندہ اگر تم میرے قریب آئے تو تو آبش کی بات مکمل کرنے سے پہلی اس نے سوال پوچھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ تو ویسے بھی نہیں ہے میراکہ بات پر آبش کا مو کھل گیا میراکہ نے مسکراغ اس کا مو بند کیا اس سے دور ہو گیا آبش اسے دیکھتی رہ گئی سر آپ نے بلائیا تھا مجھے موئیس پولیس سٹیشن میں تھا جیسے کول کر کے بلائے گیا تھا جی ایک لڑکی کی لاش ملی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے پاس سے یہ بیگ ملا ہے پولیس آفیسر نے ایک بیگ موئیس کی طرف بڑھایا بیگ دے کر موئیس کے پیروں سے زمین نکل گی کیونکہ وہ بیگ آبش کا تھا پولیس آفیسر نے اسے لاش دیکھا ہے جس کا چیرہ مکمل خراب ہو جکا تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موئیس نے گھر آ کر یہ خبر دی تو ان کے گھر میں قیامت مجھ گی میرا دل ماننے کو تیار نہیں کہ آبش ہماری بیچ میں نہیں ہے موئیس نے بیگ صاحب سے کہا ان کی حالت بھی بہت خراب تھی دل تو میرا بھی نہیں مانتا موئیس مگر اس کے پاس سے آبش کا بیگ اس کا سمان ملا ہے شاید اس کی اتنی ہی زندگی تھی مسٹر بیگ کی بات سنو کر موئیس کی آنکھوں سے آن سنو کرنے لگے جس گھر میں ان کے کہہ کے گھوٹے تھے آج وہ سناٹا تھا آج سندے تھا میرا گھر میں تھا اور لائبری میں اپنی فائلز میں الجا ہوا تھا آبش کچن میں تھی جب دلوازے پر دستہ پی آبش نے توڑا انتظار کیا کہ میرا گھر دلوازہ کھول دے گا مگر وہ نہیں ہے تو آبش نے نہیں چیرے پر نکاب لگا کر دلوازہ کھولا تو سامنے کڑے شخص کو دیکھ کر وہ بولی جی فرمائیے آپ کون میرا گھر پر ہے مسٹر عباس نے اپنے مغرورانہ انداز میں پوچھا ڈیٹ پیچھے سے میرا گھر کے آواز آئی تو آبش نے مڑ کر میرا گھر کو دیکھا جو ان کے پاس آئے آپ یہاں کیوں میں تمہارے گھر نہیں آسکتا کیوں نہیں آپ کا ہی گھر ہے ڈیٹ اندر آئے پلیس آبی یہ میرے ڈیٹ ہیں میرا گھر نے آبش کو اپنے والد سے انتارو کروایا سالی کو آبش نے اسلام کیا مگر مسٹر عباس نے کوئی جواب نہ دیا اور یہ ڈیٹ یہ آبش ہے میری میرا گھر کی بات پوری ہونے سے پہلے مسٹر عباس بولے مجھے تم سے قلعے میں کچھ بات کرنی ہے آبش کی طرف سے بینہ دیکھیں وہ بولے آبش بات کو سمجھ گئی اور وہاں سے چلی گی میرا گھر نے یہ سب نوٹ کی اور اسے غصہ بھی آیا مگر چکو گیا وہ دونوں بھی اندر آگے جی ڈیٹ کیا بات کرنی ہے میرا گھر نے رکھے انداز میں کہا میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ اتر گئے تمہارے تمہارا سو گلڈ شادی کا بھو تو وہ تنزیہ بولے کیا مطلب ہے اس بات کا میرا گھر نے نہ سمجھے انداز میں پوچھا تم اتنے بے وکوف ہو مجھے پتہ نہیں تھا کیا دیکھا تم نے اس لڑکی سے شادی کی ہے نہ کوئی سٹیٹس ہے نہ ہی کوئی ایسی بات جو تم جو تم اتنے پاگل ہو گئے ہو وہ غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں بولے ان کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کے کچھنے مجود آبش کو بات سانی جا رہی تھی look it you میراک عباس جو پہنتا ہے وہ فیشر بن جاتا ہے ایک زمانہ جو میراک عباس پر مرتا ہے شہر کی پاکی لڑکیاں مر گئی ہیں کیا ایسی کونسی لڑکی ہے جو تمہیں منہ کرے اپنے مستویل کے بارے میں سوچو کیا ملا ہے تمہیں اس لڑکی سے شادی کر کے یہ پردے کی بو جس کے ساتھ ساتھ چلو گے تو ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ دھڑا اے پس ایک لفظ اور نہیں بولے اے پس ایک لفظ اور نہیں بولیں گے آپ بیوی ہیں وہ میری کی status کی بات کر رہے ہیں آپ کون ہیں میراک عباس ابھی مر جاؤں تو میں دوسرے دن کسی کو تو یاد بھی نہیں ہوں گا کہ کوئی میراک عباس بھی تھا میٹی سے بن کر میٹی میں رہ کر اور میٹی میں چلے جانا ہے تو قرور کس بات کا اور کیا کہا آپ نے آبش کے بارے میں وہ میرے رب کی طرف سے بہترین توفہ ہے ایک مرد کے لئے سب سے قیمتی چیزیں دنیا میں نیک بیوی ہے میراک غرور سے بولا آپ بھی ساری گفت کو سن رہی تھے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے مجھے فخر ہے کہ میری بیوی آپ نے آپ کو ڈھام کر رکھتی ہے کیونکہ میری غیرت یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کسی میری سوا کوئی اور دیکھے بھی میرے رب کو وہ اس روح میں پسند ہے تو ایسے کیسے ہو ساتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہ ہو یہ چیز یہ چیز مجھے بہت سکون پر چاہتی ہے کہ میری بیوی تمام نامیونوں سے پردہ کرتی ہے صرف اپنے شوہر کے لئے آپش موم پر ہاتھ رکھے بے آواز رو رہی تھی ہے آپش سے کی ہوئی گفتگس کے دماغ میں عائشہ سے کی ہوئی گفتگس کے دماغ میں گھوم رہی تھی تم اتنا پردہ کرتی ہو آپش اگر تمہارے شادی ایسے شخص سے ہوتی ہے جسے تمہارا پردہ کرنا نہ پسند ہو تو کیا کرو گی آپش مسکراتی ہو بولی میں اپنے رب سے اچھی امید رکھتی ہوں کیونکہ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے اللہ اس سے ویسا ہی نوازتا ہے تو ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھا کرو اور یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے جیسے آپ ہوگے ویسے ہی آپ کا شریک سفر ہوگا کیونکہ نیک مردوں کے لئے نیک عورتیں ہیں اور نیک عورتوں کے لئے نیک مرد ہیں اسی طرح برے مردوں کے لئے بری عورتیں اور برے عورتوں کے لئے یہ برے مرد ہیں آبشہ میراک کے خیال جان کر خوش بھی ہوئی مگر میسٹر عباس کی باتوں سے اس کا دل کٹسا گیا بہت خوب میسٹر عباس نے تالی بجائے بجائے سکتی سے کہا کمال کی بریر واشنگ کی ہے اس لڑکی نے بہت اچھے سے جانتا ہو ایسے لڑکیوں کو اگر آپ ابھی نہیں گئے تو میں خود کو مار لوں گا میراک کا غصے سے برا حال تھا میسٹر عباس اس کی غصے سے واقع تھے اس لئے وہاں سے چلے گئے آبش آگی آئی اور میراک کے ہاتھ پکڑ کر بولی یہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا وہ بہت گبرائی ہوئی تھی فرسٹ ایٹ باکس کہاں ہے اور اس نے میراک سے پوچھا میں چیئے کو تم جاؤ یہاں سے آبش وہاں سے چلے گئے اور باکس لے کر آئے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی بینڈج کی بینڈج کرتے وقت اس کے ہاتھ کو کبھا رہے تھے جسے میراک باکو بھی محسوس کیا چلو اندر چلو اندر میراک کو لے کر بیڈروم آئی اور اسے اس پر اور اسے بیڈروم پر بٹھایا غصے سے بولی کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی باہر جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط بول دو میراک نے اسے گھڑتے ہوئے کہا اب اس باہر چلے گی باہر آگے اس نے کان ساکھ کیا خون کے نشان دیکھ میراک کے لئے سوپ نائے اور کمرے میں لے گی میراک آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیٹا ہوا تھا وہ بولی میراک اٹھو سوپ ہی لو پھر دعا بھی لینی ہے وہ ایسے بولی جیسے ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں میراک نے چونکری سے دیکھا چھے سائٹ پر رکھ کر وہ بولی اب اٹھو بھی جاؤ میراک اٹھ کر بیٹھ گیا اب اس نے سوپ نکال اس کے آگے کیا مگر میراک نے اپنے دونوں ہاں دکھائے ان پر بیڈیچ بندی تھی وہ بول نہیں پکڑ سکتا تھا آبش بات سمجھتے ہوئے بولی یعنی اب مجھے ہی اپنے ہاتھ سے سوپ لانا پڑے گا اسے کہتے ہیں نیکی گلے میں پڑ جانا وہ جل کر بولی تو میراک مسکرہ کر رہ گیا اور آبش اسے سوپ لانے لگی وہ چھپ جاب آبش کے ہاتھ سے سوپ ہی رہا تو اسے ہی دیکھ رہا تھا اگر تم ایسے ہی دیکھتے رہے تو یہ سوپ تمہیں خود اپنے زخمی ہاتھوں سے پینا پڑے گا آبش نے سختی سے کہا میراک اپنی مسکرہت دباتے ہوئے بولا میں نے کیا کیا تم تو کچھ کرتی ہی نہیں ہوں سب تو میں کرتی ہوں سب میری غلطی ہے تم نے میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے گوا کرو میں نے کہا تھا کہ مجھے شادی کرو میں نے کہا تھا اپنے باپ پر غصہ کرو میری وجہ سے سب کی ذمہ دار میں ہی ہوں تو ہوں آبش نے ساری بڑھات میراک پر اتار دی یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ میں جو قرب تھا اس نے میراک کو تڑپا کر رکھ دیا میراک کچھ بولتا ہے سے پہلے وہ کمرے سے نکل گئی میراک کو اندازہ تھا کہ اس کے باپ کی باتوں سے آبش کو تکلیف پہنچی ہے میراک اسے دیکھنے آئے تو وہ ٹیرس پر کھڑی تھی میراک بھی اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اسے انجانتی ہاں تکلیف کی جو تمہیں میری وجہ سے ملی ہے میراک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے کہا تو پھر مجھے چھوڑ دو تو مجھ سے اگر کہتی کہ سانس رینا چھوڑ دو تو میں چھوڑتا مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے ابھی تم سے الگ ہونے کا تصور بھی گناہ لگتا ہے آبش کی باتوں کی سچائی اس کے لہجے سے ساہ واضح تھی میں تمہاری ہاں تکلیف ہر دکھ کا مدعوہ کر دوں گا ابھی ایک بار ملچ پر بروسہ کر کے تو دیکھو میراک نے ہلتجائے نظروں سے آبش کو دیکھا آبش پہلی بار اس کے سامنے خموش ہوگی وہ خود نہیں جانتی تھی کیوں ایسا ہوا ہے میں نماز پڑھ کے آتی ہوں آبش نے وہاں سے نکلنے میں آفے جانے رات کو میراک نے کے سیل پر کسی کی کول آ رہی تھی مگر بینڈش کی وجہ سے اٹھا نہیں سکتا تھا آبش نے آبش کمرے میں ہی تھی وہ میراک کے پاس آئی اس کا موبال اٹھا کر کول ریسیور کی ریسیور کی اور میراک کے کار پر لگا دیا میراک نے مسکرہ کر آبش کو دیکھا اور کول پر بات کرنے لگا ہیلو جی نیلم بولو اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میٹنگ کب ہے کل میراک کچھ سوچ کر پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا پھر بولا مگر چلو میں دیکھتا ہوں اللہ حافظ کہہ کر آبش کی طرف دیکھا کہ کول ختم ہوگی آبش نے فون سیڈ پر رکھا اور بولی کیا ہوا خیریت میراک کچھ سوچتے بولا سیف کو فون لگاؤ آبی میں نوکر ہوں تمہاری آبش نے فوراں بولا نہیں مائی بیٹر ہاف میراک نے ایک آنک تباہ کر بولا میرا فون آبش نے میراک کا نام کیچ کر بولا اچھا جلدی لگاؤ یار میراک نے بات ٹالتے ہوئے کہا آبش نے سے گھر کر دیکھا پھر کول ملائی اور فون اس کے کانسل لگائے ہیلو سیف کہا ہے کیا وہ ٹھیک تو ہے اچھا چلو میری ضرورت ہو تو بتانا ضرور اللہ حافظ آبش نے کول کٹ کر دی اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے آبش نے میراک کو سوچتے ہوئے دیکھا تو بولی سیف کی والدہ ہسپٹل میں ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اللہ انہیں صحیح دے آمین لیکن تم نے سیف بھائی کو کول کیوں کی تھی آبش نے ایک اور سوال پوچھا میں سیف کو گھر بلا رہا تھا مگر وہ تو نہیں آسا تھا تو یہ کہ کل میری بہت امپورٹن میٹنگ ہے تو مائی ڈیئر وائف کے پریزنٹیشن نہیں ریڈی میراک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو آبش نے اس کے مخاطب کرنے کے سٹائل پر سے گورا پھر بولی تو بنا لو ابھی پوری رات باقی ہے اس کی اکل پر ماتم کرتے ہیں میراک نے اس کی آنکھوں کے آگے اپنے دونوں ہاتھ لہرا دیئے اس کے دونوں ہاتھوں پر بہی بینڈش تھی پھر آبش کو سوچ کر بولی اپس ایک آئیڈیا ہے کیا ایسے نہیں میری ایک شرط ہے اگر تم مان جاؤ تو آئیڈیا بتاؤں گی کیسی شرط ہے میراک نے تجسس پر یہ آنکھوں سے دیکھا تو مجھے میرے پیرنٹس کے پاس لے کر جاؤ گے اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تو میراک نے اس سے سوال کیا واقعی آبش نے حیرت اور خوشی سے پوچھا واقعی میراک نے مسکرا کے جواب دی کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ آبش اس سے اس طرح بات کر رہی تھی مگر پہلے آئیڈیا تو بتاؤں ہاں وہ آئیڈیا یہ ہے کہ تمہاری پرزنٹیشن میں اتیار کر دیتی ہوں بدلے میں تم میری شرط مانوگے مگر تمہیں کیا پتا پرزنٹیشن میں کیا لکھنا ہے میراک نے بات گھوماتے ہوئے کہا ارے وہ تو تم مجھے بتاؤ گے نا آبش نے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا آئیڈیا شور میراک نے اس کی تصدیق چاہیی اس آئیڈیا شور آبش نے تصدیق کیا آبش نے اس کا لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں پاسورٹ تھا پاسورٹ کیا ہے ہوت ڈال کر دیکھ لو آبش نے ناسم جیسے دیکھا پھر اس سمجھانے پر اس نے پاسورٹ میں آبھی لکھا تو وہ آن ہو گیا اور سامنے اپنی تصویر دیکھ کر وہ کچھ دیرے سے دیکھتی رہی کیونکہ تصویر واضح بہت خوبصورت تھی وہ تصویر دیکھ رہی تھی اور میراک اسے اپنے اوپر میراک کی نگاہیں محسوس کر کے اس نے پرزنٹیشن پر کام کرنا شروع کیا اور میراک سے بولی جات چلو بتاؤ کیا کرنا ہے وہ بیٹ پر میراک کے برابر بیٹ گئی تھی اور میراک اسے بتاتا گیا اور وہ کام کرتی رہی کافی دی لیپ ٹوپ پر کام کرنے سے آبش کی آنکھیں سرخ ہو گی تھی بس کرو بند کرو اسے مگر ابھی تو کام باگی ہے مجھے بھوگ لگ رہی ہے میراک نے اسے کام سٹھانے کے لیے کہا ہاں مجھے بھی لگ رہی ہے کچھ آرڈر کریں ہوں آبش نے موبال اٹھائے اور پیزا اس کو ہم آرڈر کی پھر بولی جب تک آرڈر نہیں آتا کام کر لیتے ہیں کوئی ضرور نہیں جیسے ہی آرڈر آیا آبش نے کہانا شروع کیا مگر میراک آبش کو ہی دیکھتا رہا آبش نے اسے دیکھا تو بولی کیا ہے وہ اچھا سوری پھر پیزا کا پیزا اٹھا کر میراک کو کھلایا سب کھانے کے بعد آبش بڑے جوش میں بولی چلو آپ کام کرتے ہیں میں منع کر رہا ہونا میں کہہ رہی ہونا آبش بھی اسی کے انداز میں بولی تو میراک حضر نے لگا پھر وہ دونوں کام کرنے لگے کام کرتے تھے آبش کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ کب سوئی اسے بھی پتا نہیں چلا میراک نے جب اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اسے صحیح سے لٹائے اور لیپ ٹوپ وہ ہٹائے اپنے زکمی ہاتھوں سے اسے ہاتھ میں تکلیف بھی ہوئی مگر وہاں اسے پرواہ تھی اسے لٹانے کے بعد اس کے برابر میں بیٹ کرون سے ٹیک لگا کر بیٹ گیا اور آبش کو دکھتا گیا پھر اس پر جھک کر اپنے ہونٹ اس کی پشانی پر رکھ دی پھر جھک کر اسے دینے لگا اپنے دل کی خواہش کو دباہ کر سیدھا ہو کر لیٹا اور آکے بند کر لی صبح میراک کی آنکھ کھولی تو برابر میں آبش بے کب سو رہی تھی میراک مسکرہ کو اٹھا ہاتھوں کی بینڈش کھولی اور واشنگ چلا گیا تیار ہو کر سامنے آئینے میں باز جٹ کرتے ہو اس کی نظر آبش پر پڑی تو وہ بیٹ کے پاس آئے آبش کے ماتے پر اپنے لب رکھے آبش قسمہ سائیت اس کی نید خراب نہ ہونے کے ڈر سے وہ پیچھے ہٹا اور باہر چلا گیا آبش کی آنکھ کھولی تو آدھا دن ہو گیا تھا گڑی میں ٹائم دیکھا تو زہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اپنے اتنی دیر سوتی رہی پیروٹ کا فریش ہو یہ نماز پڑھنے لگی نماز سے فارق ہو آبش نے اپنے ناشتہ بنا کر اسے کھانے لگی کہ دوازے پر دست ہو گئی تو آبش نے اپنے ربٹہ صحیح سے لیا اور نکاب پر لگا کر دوازہ کھولا تو سامنے کوئی آدمی پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا جی کیا کام ہے آبش نے ستی سے پوچھا یہ آپ کے لیے اس نے وہ گلدستہ آبش کو دیا اور وہاں سے چلا گیا آبش نے اندر آ کر اسے گھوڑ سے دیکھا تو لا رنگ کے خوب سے پولتے ہیں اور ان میں ایک کارڈ بھی تھا آبش نے کارڈ کھولا اور پڑھنے لگی سامنب there must be watching out for me because he sent have not most beautiful angel into my life I love you my dear wife میرا آکھ یہ لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر آبش کے دل کی ایک بیٹ میں سوئی وہ مسکرہ دی اور پھولوں کا گلدان پھولوں کو گلدان میں لگا دی میرا جب گھر آئے تو محمول کے مطابق آبش کا آواز دی آپ بھی کہاں ہو یار پھر اس کی نظر گلدان میں سجے پھولوں پر پڑی تو مسکرانے لگا پھر آبش کو ڈھونٹے ہوئے کمرے میں آئے تو وہ نماز پڑی تھی میراکھ پر صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا آبش نے نماز ختم کی تو اس کی نظر میراکھ پر پڑی تو وہ اسے اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس نے آبش کو نظر جگانے میں مجبور کر دی اس کی نظریں آبش کو کنفیوز کر رہی تھی آبش حیمت کرتے ہوئے بولی کیسے رہی تمہاری میٹنگ بہت اچھی میراکھ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا مبارک ہو اپنا وعدہ یاد ہے اس نے مولی اٹھاگر پوچھا کونسا وعدہ میراکھ نے سے تنگ کرنے کیلئے کہا کونسا وعدہ مطلب تم بھول گی آبش نے میراکھ نے بہت ڈالتے ہوئے کہا کہا جانا ہے آبش نے ہیسے پوچھا کیونکہ اس نے پہلی مرد بہت سے پھین جانے کا کہا تھا تمہیں ٹریٹ دینے اچھا تھوڑی دیر کے بعد آبش ہنٹر کے لئے سکاف ہنٹر کلر کی ہنٹر کلر کی سکاف نکاب اور بلیک کلر کی چاتر اڑے اس کے سامنے کھڑی تھی جو میراکھ آبش پیٹ کی گاڑی میں مکمل خموشی تھی مگر کبھی کبھی خموشی بھی مائنی خیز ہوتی وہ دونوں ہوتل پہنچے تو میراکھ نے پہلے ہی الگ کیبن بکروائے تھا اور وہ بھی آبش کی وجہ سے تاکہ وہ کمفرٹیبر رہے جیز ہی ہو جائے ہم دونوں ہی ہیں میراکھ کا اشارہ اس کے نکاب کی طرح تھا میراکھ نے بولا ہی تھا جب ویٹر نوکر کے اندر آئے آبش نے میراکھ کو گھر کے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اس لیے نہیں ہٹا رہی تھی نکاب میراکھ نے بات سمجھتے ہوئے اپنی نظر چکال اس کی اس بات پر آبش مسکرائی کیا کھاؤ گی میراکھ نے اسے سے پوچھا کھانا آبش نے مسومی سے کھا تو میراکھ نے اسے گھر کر دیکھا مگر ہنٹو پر مسکرائی تھی ویٹر نے آبش کو دیکھا تو میراکھ نے جلی آرڈر لکھوایا تاکہ وہ وہاں سے جائے ویٹر کے جانے کے بعد آبش نے نکاب اٹھائے تو میراکھ کی نظر اس کی ہنٹوں پر پڑی جسر پر لپسک لگی ہوئی تھی آبش اس کی نظر سے کرفیوز ہو رہی تھی پھر بولی اگر تمہیں اسے ہی دیکھتے رہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور میں تمہیں جانے دوں گا میراکھ نے سمندر میں پھینکنے کے لئے لائے ہوں میراکھ نے اسے تنگ کرتے ہوئے بولا اور دونوں سمندر کی طرح چلنے لگے تمہارا بروسہ نہیں ہے مجھے میں آگے نہیں جاؤں گی آبش مو پھلا کر بولی چلنا تو پڑے گا میراکھ نے اسے مزید تنگ کیا نہیں ابھی تو میں نے زندگی میں کچھ دیکھا بھی نہیں ہے آبش نے کہا میراکھ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کرتے ہوئے چیٹ کرنے کے لئے لائے ہو چلو مجھے نید آ رہی ہے آبش نے اسے سے بچنے کے لئے کہا مگر مجھے ابھی یہی رہنا ہے یہ کہتے ہو اس نے آبش کا ہاتھ پکڑا اور سمندر کے کنارے چلنے لگا آبش چپ چپ اس کے ہم قدم ہوگی کچھ دیر بعد ہو بولا تمہیں یاد ہے ابھی ہم پہلی بار سے سمندر پر ہی ملے تھے میراکھ نے سمندر کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں مجھے یاد ہے وہ تھوڑا سا تھا تو آبش نے آکھیں بڑی کر کے پوچھا تو میراکھ سر نفی میں ہلا کر چلنے لگا پانی میں چلیں آبش نے اسے سے پوچھا تو وہ فورم بولا مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے میراکھ اس کا رادہ بھامتے ہوئے بولا آبش نے گھروکے سے دیکھ اس کے پیچھے چل دی وہ گھر آ گئے آبش سر رستے خموش رہی میراکھ نے اسے پوچھا کیا ہوا ہے کیوں وہ بارے کی طرح مغفل آیا ہوا ہے کیا ہو جاتا ہے اگر میں پانی میں چلے جاتی آبش نے مغفل آ کر کہا وہ کہہ کر جانے لگی تو میراکھ نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی جب اس کی طرف آئی تو آبش کے ہونٹ میراکھ کے گال سے جا ملے یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ کچھ کر بھی نہ سکی میراکھ نے اسے دیوا سے لگا رہا اس کے قریب وہ اپنا سر اس کی پشانی سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی میراکھ خاموش میراکھ نے اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھ دی کتنے دیر ایسے کھڑا رہا پھر اس نے آنکھیں کھول کر آپ اس کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا مویز اور میسٹر بیک صبح کا ناشتہ کرے تھے جب دروازہ بیل ہوئی میں دیکھتا ہوں مویز کہتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھولا جی آپ کو مویز نے سوال کیا میراکھ کا باس اس سے جواب دے جی کہی کیا کام ہے مویز کو ایسا لگا کہ اس نے میراکھ کو کہیں دیکھا ہے کیا میں اندر آسکتا ہوں آپ سے اور آپ کے والے سے کچھ بات کرنی ہے میراکھ کو یوں درازے پکھڑا رہنا مناسب نہیں لگا کس حصولے میں وہ بھی مویز تھا ایسے کسے اندر آنے کی اجازت دے دیتا آپ اس کے بارے میں آپ اس کے بارے میں مویز نے سمجھی کہ اندازہ بولا پھر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا میراکھ کو درائنگ روم میں بڑھا کر وہ میسٹر بیگ کو بلانے چلا گئے میسٹر بیگ اندر داخل ہوئے تو میراکھ میں کھڑے ہو کر اسلام کی جس کا جواب میسٹر بیگ نے بڑی خوش اسلوبی سے دیا تھا پھر وہ بولے آپ بھی شک کو کیسے جانتے ہیں آپ اس کے دوستوں جی وہ میں ابھی میرا مطلب ہے ابھی کا شوہر ہوں میراکھ ہشک جاتے ہوئے بولا اس نے باپ بیٹے کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا یہ کیا بےہودہ مزاق ہے خبردہ جا میری بین کے قدار پر کیچڑ چھالی مویز نے غصے سے میراکھ کا گربان پکڑ لے میں سچ کہہ رہا ہوں میراکھ نے ترنا سے بولا میسٹر بیگ نے مویز کو دور کیا پھر میراکھ سے بولے تمہیں کوئی غل فہمی ہوئی ہے وہ مر چکی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ باپ بہران ہونے کی باری میراکھ کی تھی ایک میرے پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے ان کے رفاظ پورے ہونے سے میراکھ ترک کے بولا غل فہمی آپ کو ہوئی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے میرے پاس ہے پھر میراکھ نے سارا قصہ بتا دیا مویز اور بیک دونوں کی سمجھ سے باہر تھا کہ انہیں خوش ہونا چاہیے یا سامنے کھڑے شخص کا ہرش نشر کر دینا چاہیے میری بہن کہا ہے مویز نے غصے سے گراتے ہوئے پوچھا اپنے گھر میراکھ کی بات مویز دان پیس کر رہ گیا آبش گھر کی صفائی کر کے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ رات والا واقعہ سے یاد آئے تو اس کی ہارڈ بیٹ میس ہوئی وہ خود اپنی حالے سمجھ سے کاسر تھی کیونکہ وہ میراکھ کے بارے میں سوچ رہی تھی کیوں اس سے اب وہ برا نہیں لگتا تھا شاید اس کی وجہ وہ عزت ہی جو وہ وہ آبش کو دیتا تھا ایک عورت کے لئے محبت سے بڑھ کر جو چیزیں موتی وہ عزت ہوتی ہے عورت محبت کرنے والے کو تو نظر انداز کر ساتھی مگر اس شخص کو کبھی نہیں جس نے اس عزت دی ہو کیونکہ محبت تو کوئی بھی کر ساتا ہے مگر عزت ہر بندہ نہیں کر سکتا آبش کو سوچ سے دروازے کی کھلنے کی آواز نے نکالا اتنی جلدی آگئے آبش یہ کہتی ہوئی اور جیسے ہی پلٹی سامنے کھڑے اشخاص کو دیکھ کرے وہ حیران رہ گی بابا آبش بھا کر مصر بے کے گلے لگی اور پھول پھول کرونے لگی آنسو تو مویز کی آنکھوں میں بھی تھے آبش پھر مویز کی گلے لگی اور رونے لگی بس گوڑی ہے بس ہم آگئے ہیں بس رونے کی ضرور نہیں ہے اب مویز اور بے اس سے چپ کرانے لگے آپ یہاں کیسے آئے اس نے مویز اور مصر بے اسے پوچھا دونوں نے مراکھ کو دیکھا آبش ہے مراکھ کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرائے آبش سمجھ کی کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے جو اس نے آبش سے کیا تھا آبش بھی مسکرائی پھر وہ مویز اور بے کے ساتھ باتوں میں لگ گئی مراکھ کو ایسا لگا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں اب ہی نہیں آئی آبش نے مسٹر بے سے پوچھا وہ تمہارے گھر پر اندازہ کری ہے جو آب مویز نے دیا مسٹر بے نے اب مراکھ کو دیکھا اور بولے مراکھ بیٹا کیا ہم آبش کو گھر لے جائیں انہوں نے بڑی آج سے پوچھا تو مراکھ نے آبش کی طرح دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی مراکھ کا دل تو برکل نہیں کر رہا تھا کیا وہ مراکھ اتنا کیا سوچ رہے ہو مویز نے سے سوچتے ہوئے دیکھا تو بولا ٹھیک ہے چلی جاؤ مراکھ نے پوچھے دل سے آبش کو دیکھ کر بولا آبش خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی میں جادہ لے کر آتی ہوں یہ کیا کر آبش کمرے کے اندر چلی گئی اندر آ کر وہ آرڈروپ کے طرح بڑی اور جادہ نکال کر اورنے لگی جانے کہ اس کا دل اداسہ ہو گیا وہ کمرے کو دیکھنے لگی میں یہاں سے جانا تو نہیں چاہتی تھی اب جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب میرا کمرے کے اندر آیا تو آبش کو کھڑا دیکھا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کمر کے گرد اپنے بازو حل کر کے اپنا موہ آبش کے کندوں پر رکھ دیا آبش نے چہرہ اس کے طرف کیا تو اس کی پوزیشن میں بولا مد جاؤ ایک التجاہ تھی اس کے لہجے میں میں اپنی امی سے ملنے جا رہی ہوں میراک آبش نے کہا تو اس نے آبش کو اپنی طرف کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونہ ہاتھوں میں لے کر بولا آبش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک مان تھا وہ منع نہیں کرے گی مگر وہ بولی نہیں تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں مس کروں گی آبش نے مزاق میں یہ بات کی تھی مگر میرا کوئی اکدم سنجیدہ ہو گئے اس سے دور ہوا جیب سے موبائل نکالا اور اس کے طرف بڑھایا یہ رکھ لو زوت پڑے گی اور کمرے سے باہر چلا کہ آبش کو دکھ ہوا کہ اس نے غلط وقت میں غلط بات کہہ دی آبش کی غصے کا بھی پتہ تھا وہ ڈر گئی کہ کہیں منع ہی نہ کر دے وہ جلی سے باہر آئی تو مویز اور مسٹر بیگ کھڑے ہو گئے مویز نے آبش سے پوچھا چلیں آبش نے ہاں میں سرح لا دیا مویز نے آبش کا ہاتھ پکڑا اور باہر چلیں لگا تو آبش نے مڑھ کر میرا کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا آبش مسکرائی مگر میراک سنجیدہی سے اسے دیکھ رہا تھا اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر میراک نے اسے نہیں دیکھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر اس نے مزید اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اسے جانی نہیں دے گا آبش گھر آ کر اپنے امی سے ملی امی میں نے آپ کو بہت یاد کیا وہ روتے ہوئے بولیس کی عشقہ بند گئی تھی بس میری جان بس چک ہو جا میراک کہاں ہے بہت ہی اچھا بچہ ہے اس نے آ کر ہمیں بتائی اور اپنی گلتی کی بھی معافی مانگی اور تمہارے بابا کو لے کر بھی گیا تمہارے پاس وہ بتا رہی تھی اور وہ حیران ہو رہی تھی اسے تو یہ پتہ تھا کہ انہیں میراک ہی لے کر آیا تھا مگر معافی اور میراک یہ اس کے لیے حیران کن تھا آبش رات کو اپنے گھر آبش رات کو اپنے کمرے میں آئی کافی دنوں بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی دن بھر وہ میراک کی کول کا نظار کرتے رہی مگر اس کی کوئی کول نہیں ہے یہ کول نہیں کر ساتا دن بھر سے انتظار کر رہی ہیں اتنا بھی وقت نہیں ہے ایک کول کر دے ہوں وہ خوصے مخاطب تھی اور میراک پر غصہ ہو رہی تھی پھر موبائل ہو کر کے سوگی نجانے رات کا کونسا پیار تھا جب آبش کو اپنے ماتے پر پھر گال پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو اس نے جھٹ آنکھیں کھول دی تو میراک اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا میراک تم آبش کھولاں اٹھ کر بیٹھ گی بکرے بال نین سے گھوارا آنکھیں وہ میراک کے دل کو بھی ایمان کر رہی تھی میراک اس کے بال ٹھیک کرنے لگا وہ ویسا ہی سنجیدہ تھا آبش کو جب یاد آئے کہ اس نے اسے صبح سے کوئی کول نہیں کی تو اس نے میراک کو دور کیا پھر غصے سے بولی آگے تمہیں میری یاد صبح سے کول نہیں کر ساتے تھے کتنا بزار کیا میں نے وہ اسے شکوا کر رہی تھی تم نے مجھے مس کیا میراک نے لہنچے میں خمار تھا نہیں وہ پھر رکھ کر بولی یاد انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بولا جائے آبش مسکرا کر بولی میراک مسکرایا تم یہاں آئے کیسے پھر کیسے پھر بولا تم یہاں آگئی میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا اس لئے آگیا میراک کی باتوں میں ایک سہر تھا جو آبش کو محسوس ہوا اچھا اب تم جاؤ مجھے نیند آرہی ہے آبش نے نیند سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا سر اس کے کندے پر رکھ دیا تو سو جا میراک نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا میراک پیٹ کرون سے ٹیک لگا کے بٹھا اور آبش کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو آبش اس کے سینے پر آگئی میراک اس کے بالوں میں انگلیں چلانے لگا اور دوسرا ہاتھ آبش کے گرد حائل کر دی آبش کو واقعی نیند آرہی تھی وہ کب سوئی سے پتہ نہیں چلا میراک نے جب آ دیکھا تو وہ سوئی سو گئی تو اس نے آبش کو رام سے بیٹ پر لٹھایا اور آبش کے بال پی کر کے کھڑکے سے باہر جلا گیا آبش کی صبح آبش کی آنکھ صبح کھولی تو اسے اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھا رات کا مذہر یاد ہے تو اس کے لب مسکرانے لگ گیا آبش فریش ہو کے نیچے آئی اس نے بابا اور مویز کو اسلام کی اور اپنے بابا کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا آبش تم سے کام ہے مویز بولا کیسا کام اس پر تمہارے سائن چاہیے مویز نے ایک پیپر اس کے آگے کیا یہ کیا ہے آبش نے نہ سمجھی مگر جب وہ نظر پیپر پڑی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گی کھلا کے پیپر آبش آنی سے پہلے مسٹر بیگ تو پھر مویز کو دیکھا یہ مگر کیوں بابا آبش نے بے شکینی سے مسٹر بیگ کو دیکھا جتنی عذیت اس نے میری بہن کو اور ہم سب کو دی ہیں اس کا حسابت سے دینا ہوگا مویز نے غصے سے کہا مگر وہ ماں بھی مانگ چکا ہے پھر یہ سب کیوں آبش رو دینے کو تھی بس جو کہا ہے کہا جا رہا ہے وہ کرو یہ سب تمہارے لیے اچھا ہے مسٹر بیگ بولے کیا اچھا ہے اس میں آبش بھی غصے سے بولی سے جکینی آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ مویز کچھ کہتا آبش کا موبائل بجھنے لگا ہیلو آبش نے پونہ رسیب کیا بھابی میں سہے بات کر رہا ہوں جی سہے بھابی بولے آپ ٹھیک تو ہیں اتنے گھبرائی ہوئی کیوں بات کریں آبش کو اس کی آواز کچھ گھبرائی ہوئی لگی بھابی وہ میراک اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا کیا وہ میراک کو آبش نے گھبرانے لگی وہ بھابی میراک ایکسیڈنٹ ہو گیا اپنی جنبی سے ہسپیٹل آ جائیں سیف اسے سخ ہسپیٹل کا نام بتایا آبش کا دل دھڑکنا بھول گیا اس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا وہ حواظ باختہ سی ہوگی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا مویز نے موبائل اٹھائے اور سیف نے اس سے بھی ثبت آ دی آبش باہر کی طرف بھاگی آبش مویز چیختا ہو اس کے پیچھے بھاگا مجھے میراک کے پاس جانا ہے آبش کا برا حال تھا اسے جلدہ جلدہ میراک کے پاس جانا تھا اچھا میں لے کر چلتا ہوں مویز نے اسے گاڑی میں بٹھایا مسٹر بیگ بین کے ساتھ تھے ساتھ گئے آبش کا رو روکہ برا حال چکا تھا اس کے سامنے ہر منظر ایک فلم کی طرح جا رہا تھا اسے کر رات کی اپنی اور میراک کی گفت کو یاد آنے لگی جب وہ اس کی باہوں میں تھی میراک جی میراک کی جان تم اسے نراز ہو آبش نے اپنا چیرہ اس کی طرف کر کے کہا میراک نسکرائے اس کے ہونٹوں کو چھوا بولا میراک کبھی اپنی آبش انراز نہیں ہو ساتا میراک کی آنکھوں میں آبش کے لیے بے پناہ محبت تھی پھر تم صبح غصہ کیوں ہوئے تھے آبش نے ایک اور سوال کیا میں غصہ نہیں تھا بس تھوڑا اب سردہ تمہارے جانے کی وجہ سے میراک نے اس کے بالوں میں انگلیں چلاتے ہوئے کہا میں کل تمہیں لینے آنگا تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے وہ کیا آبش نے تجتو سے پوچھا اب بھی بتاؤں گا تو سرپرائز کا کیا فائدہ گاڑی رکی تو وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آئی گیٹر کھول کر وہ ہسپٹل کے اندر باقی اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں سامنے آپریشن ریٹر کے باہر سیف کھڑا تھا آبش بھاک اس کے پاس گئی کہاں ہے میراک کیسا ہے وہ آبش نے سیف سے روتے ہوئے پوچھا مویز اس کے پیچھے سے ہی بھاگتا ہوا آیا وہ اندر آپریشن ہو رہا ہے اس کا دعا کرے سیف نے جواب دیا آنکھیں تو سیف کی بھی نم تھی وہ بھی میراک کے لئے دل سے دعا گو تھا ہوا کیسے یہ سب میراک ہوا یہ سب کیسے مویز نے سیف سے سوال کیا وہ صبح آفے جا رہا تھا ٹرک سے ٹکر ہو گئی کہتے ہوئے سیف کی آنکھوں سے آسو گرے آبش کا روا روا میراک کے لئے اپنے رب سے دعا گو تھا مصر عباس بھی وہاں پہنچے انہوں نے سیف سے پوچھا تو اس نے وہی سا بتایا بابا میراک کو کچھ ہوگا تو نہیں میں مر جاؤں گا اس کے بغیر بابا آپ بھی دعا کرے اس کے لئے آبش رو رو کہ مصر بیک سے کہہ رہی تھی وہاں کرے سب لوگ آبش کی حالہ دیکھ کر دکھی تھے بس آبش ایسے رو گی تو اپنی طبیعت خراب کر لوگی گڑی ہے مویز نے پیاس اس کے اسے سمجھائے اسے کندے سے لگایا میراک آبش نے مویز کی طرف دیکھ کر کہا اسے آگے بولا ہی نہیں جا رہا تھا مصر باس اس کے پاس آئے اور آبش کے برابر میں بیٹھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوسہ دینے لگے میٹا اسے کچھ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو بس چپ ہو جب شابہ آبش ایسے سر جھکا کر بے آواز ہونے لگی تین کھنٹے کے طویلے نظار کے بعد ڈاکٹر اپریشن تیٹر سے باہر ہے تو آبش دیوانا وہاں ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر میرا کیسے ہیں کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں آبش نے ایک کاس سے پوچھا اپریشن تو ہو گیا ہے مگر مگر کیا آبش کی سانسے اٹھ گئی سب اگری چوٹ آئی ہیں جس کے جیسے پرابرم ہوگی دعا کریں کہ نہیں ہوش آ جائے نہیں تو وہ کومے میں بھی جا سکتے ہیں مطلب آپ کچھ کرتے کیوں نہیں آپ وہ ڈاکٹر ہیں آبش نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے ڈاکٹر نے کہا آبش چھوڑو انہیں مہج نے اسے دور کیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا میں ماں بھی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ پرشان ہے اس لئے ایسا کر گیا آپ پریس میرا کا علاج کریں ڈاکٹر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولے میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگ دعا کریں آئیم سوری کیا میں میراک سے مل سکتی ہوں آبش نے ہاتھ چھوڑ کر ڈاکٹر سے کہا وہ ہوش میں نہیں ہے ابھی ڈاکٹر نے کہا میں بس اسے دیکھوں گی پریس مجھے ملنے دیں آبش ابھی بھی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی مسٹر آباز ڈاکٹر سے بولیں پریس ڈاکٹر آبش کو ملنے دیں بس تھوڑی دیر ٹھیک ہے مگر تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے اجازت دے دی آبش اندر آئی تو میراک سامنے لیٹا تھا اس کے ماتھیں پر پٹی بندی تھی آبش کی آنکھوں کے آگے کا منظر دنلا گیا آبش نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑی اور میراک کے پاس گئی اس اس حالت میں دیکھ کر آبش کا دل کٹ کر رہ گئی اس نے میراک کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہانڈوں سے لگائے اور بولی میراک فلیس اٹھ جاؤ میں اب کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی کبھی جگڑا نہیں کروں گی پھر رک رک کر بولی آئی لیو میں تم سے پیار کرتی ہوں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر ساتے تم نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میسار ہوگے تم نے کہا تھا کہ تم اندزار رہے گا میرے اندزار محبت کا تو میں کرتی ہوں میراک عباس کے مجھے محبت نہیں عشق ہے تم سے آبش کی آنکھوں آنسو میراک کے گال پر گر رہے تھے اس کی عشقیاں بند چکی تھی پھر وہ بولی میں تمہارے لیے سب سے خاص اور سب سے اہم رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ اتنے میں ڈاکٹر اندر آ کر بولے آپ پلیس باہر جائیں آبی نے مڑ کر میراک کو دیکھا اور جانے کے لیے آگے بڑی تو میراک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا آبش بجلی کی تیزی سے اس کی طرف آئی میراک آنکھیں کھولو میراک میں ہوں آبی ڈاکٹر دیکھیں میراک کو ڈاکٹر نے آبش کو باہر بیجا وہ باہر آگے تھوڑے جیر میں ڈاکٹر باہر آئے تو سب ان کی طرح بڑے مبارک کو انہیں ہوش آ گیا آبش کیاں کو سینسو بہر رہے تو وہ اپنے رب کے شکر گزار تھی اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی میں ابھی آتی ہوں آبش کہہ کر نماز پڑھنے چلی گئی سب لوگ کے میراک سے ملنے اندر آئے مگر وہ تو بس اپنی آبی کو ڈونڈ رہا تھا میراک باہ مشکل بول پایا آپی سیف نے کان لگا کر سنا تو وہ بولا وہ آ رہی ابھی نماز پڑھنے گئی ہے میراک نے آنکھیں بند کر لیں بیٹا آپ کیسا فیل کر رہے ہو مستر آباس نے پوچھا ٹھیک ہوں میراک نے آنکھیں کھول کر دیکھا را دیا تم نے ہم سب کو آبش کا تو بہت برا حال تھا بہت اچھی بچی ہے وہ تمہارے لئے بہت دعائیں کی ہیں اس نے میراک کو حیران کر رہے تھے وہ بس انہیں دیکھتا ہی رہا کچھ بولا نہیں آبش اندر آئے تو سب نے مڑ کر اسے دیکھا مگر آبش بس اس ایک شخص کو دیکھ رہی تھی مستر آباس سب کو کو باہر لے گئے کمرے میں بس وہ دونوں تھے آبش چلتی ہو اس کے پاس آئی اور نظرے جھکا کر کھڑی ہو گئی میراک اس کا ہاتھ پکڑے اس اپنے پاس بولایا تو آبش اس کے پاس آگی اور اس کو جھک گئی میری طرف دیکھو میراک نے اسے سے بولا تو آبش نے نظرے اٹھائی کیا حال کر لیا ہے ان آنکھوں کا تم نے میراک نے شکوا کیا تم سے تو ان آنکھوں کی خوبصورتی ہے تم بہت برے ہو ہر بار مجھے ستاتے ہو رولاتے ہو آبش روتے ہو روتے ہوئے بولی مگر ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا میراک مصوم سی شکل بنا کر بولا اچھا یہ بتاؤ تم روئی کیوں ہو وہ بھی اتنا میراک نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے لگا تم مجھے اکیلہ چھوڑ کر اسے سے آگے وہ بولا نہیں گیا وہ روتے ہوئے میراک کے گلے لگ گئی اور بولی میں کہ تم میری زندگی ہو میراک تم نہیں تو آبش بھی نہیں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اب میں اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی زندہ نہیں رہتی میراک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے میراک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو یہ پوچھا محبت نہیں عشق کرتی ہوں تم سے اور مجھے یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا رشتہ تم سے لوزو کا نہیں ہے آبش ازار محبت کر رہی تھی اس کے سجائی اس کی آنکھوں سے آیا تھی محبت نے آبش کو گھر جانے کا کہا تو وہ بولی نہیں میں یہی رہوں گی میراک کے پاس تو تم صبح آ جانا آپ ہی ارام کر لو تھگ گئی ہو محبت نے اسے سمدھنا چاہا مگر اس نے منع کر دیا بابا اللہ نے ہمیں بہت بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا ہے محبت نے میسٹر بیگ سے کہا ہمیں تم ٹھیک ہے رہے ہو مجھے نہیں مجھے نہیں تھا اندازہ کہ آبش اتنی محبت کرتی ہے جیسے ورنہ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا میسٹر بیگ نے افسوس سے افسوس کرتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے وہ دونوں خوش رہے ہیں ہمارے لئے اس سے اہمو اور ہو بھی کیا سکتا ہے اللہ نے ہمیشہ خوش رکھے محبت نے دل سے دعا کی آمین محبت نے محبت کے دعا پر دل سے آمین کہا ایک ماہ بعد آبش ایشا کی نماز پڑی تھی جب میراک کمرے میں آیا بیٹر پر لیٹ کر وہ آبش کی نماز ختم ہونے کا نظار کرنے لگا وہ آج بھی اسے ویسے ہی دیکھتا رہتا تھا آبش نے نماز ختم کی اور جائے نماز دیکھنے لگی میراک نے نیچے آکر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا میراک میں گرجان کی اتھارے مجھے میرے ہوتے ہو ایسا ہوسکت ہے کہ تم گرجان میراک نے پیار پہ لہجے میں کہا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے میراک آباز آبش نے مسکوا کر کہا میراک بیٹ پر بیٹھا اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگا کیا ہوا اسے کیا دیکھ رہے ہو آبش نے آبش سے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا دیکھ رہا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں پتہ نہیں اللہ کو میری کونسی نکی پسند آئی کہ اس نے تمہیں میری زندگی میں پیش دیا آبش میں اس کاکر سے دیکھتی رہی آج بہت اچھا لگ رہا ہوں آج بہت اچھا لگ رہا ہوں کیا میراک نے شراس بھرے لہجے میں کہا مطلب آبش اس کا مطلب نہیں سمجھی اتنے پیاس سے دیکھ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں کوئی زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہوں صرف آج نہیں آپ تو ہمیشہ اچھا لگتے ہیں میری زندگی آبش نے اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے کہا میراک نے وہی ہاتھ پکڑ کے سیاپی طرف کھینچا فاصلہ ان کے بیچ نہ ہونے کے برابر تھا آئی ہیٹی ہو آبش بلش ہو رہی تھی اس نے یہ کہہ کہہ کر اپنا موہ اس کے سینے میں چھپا لیا میراک نے مسکرہ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد حائل کر لیا پھر بولا ریلی آبش نے سر اٹھا کر کہا اور دوبارہ سر اس کے سینے پر رکھ دیا میراک اس کی اس حرکت پر ہس پڑا اپنے ہونٹ اس کے سر پر رکھ کر بولا آئی لیو بٹ آئی ہیٹی ہو آبش پھر بولی آئی لیو میراک اپنی انگریز کے ہوتو پر پھیر رہا تھا آئی ہیٹی ہو آبشی سے تنگ کر رہی تھی آئی لیو میراک اسی محبت بھی لہجے میں بھورا تھا آبشی نے سر چھکا لیا اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا اس کی آوازیں سے اپنے کانوں تک آ رہی تھی آبشی نے چھڑکے سے سر اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی آئی لیو میراک دل سے مسکرائیا اور اس کی ہونٹوں کو چھوہ اور باتیں کرتے کرتے وہ سو بھی اس کی عادت تھی وہ سو جائے کرتی تھی بات کرتے کرتے اور میراک اس کی سانسوں کی آواز سنتا جاتا جاگ جاگ کر تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول اچھا تھا ناول اس میں تھوڑا سا ناول کو جس بھی میں لکھا گیا تھا وہ تھوڑا سا چینج تھا مطلب کہ پیزرن میں تھا ناول ہمیشہ پاسٹ میں ہوتا ہے اور اس میں ایک دو لائنیں جو تھی مجھے لگا پیرے کامل کی ایٹ ہے جیسے تم نے اپنی آنکھوں کا رو رو کے جو ہے وہ کیا حال کر دیا یہ تھا اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا اس طرح کی کچھ تھی جو سلاہ سکندر نے امامہ کو گئی تھی مجھے لگا کہ اس میں یہ والی لائنس ہے برحالہ رائٹر نے اپنی طرف سے اچھا لکھا تھا امیت کرتے آپ کو یہ ناول پسند آیا گا اور پڑھا